اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم لقاء اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایوہ الناس کلو امر ان لاغن ما یفر منہو فی فراری والعجل مساق النفس وَالْحَرَابُ مِنْهُ مَوَافَاتُهُ کَمْ اَتَّرَدْتُ الْأَيَّامَ اَلْجَسُهَا عَنْ مَقْنُونِ هَذَا الْأَمْرِ فَأَبَلَّهُ إِلَّا إِخْفَاءَ هَيْهَاتَ عِلْمٌ مَخْزُونَ اما وصیتی فَاللَّهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَا تُزَيِّئُ سُنَّتَهُ اَقِيمُوا هَذَيْنِ الْأُمُودَيْنِ وَأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِسْوَاحِينِ شَبِ شَهَادَتِ امیر المؤمنین مولا المواحدین حضرتِ علی ابنِ عبی طالب علیہ الصلاة والسلام آپ تمام حاضرینِ مجلس جوانانِ عزیز وَتَمَامُ رَحْرَوَانِ رَاحِ وَلَایَتُ وَتَمَامَتِ وَتَمَامُ اُمَّتِ اسلامیہ کو تازیت وَتَسْلِيَتْ عَرْضَ ہے شبِ عظیم ہیں لیلت القدر ہے اکیس رمضان المبارک وَا مَاہِ مُبَارَكُ وَاَشْرَعِ آخرِ مَاہِ مُبَارَكُ کی پہلی شب بھی ہے یہ ایام وَا یہ لحظات جو خدا وَن تبارک وَتَاللہ نے تمام بندگانِ خدا کو عطا فرمائی ہیں ان کی قدر جانے اور باقی ماندہ اس مَاہِ مُبَارَكُ آپ کے مختصر فرصت سے اللہ تعالیٰ توفیق دے سب ہم مستفید ہوں انشاءاللہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلامِ نورانی کا ایک حصہ آپ کے خدمت میں سرنامہِ کلام قرار دیا ہے اس کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امیر المومنین کا آخری کلام ہے اس حیاتِ ظاہری میں شہادت سے چند لحظے قبل حضرت نے اپنے آزائِ خاندان کو اکٹھا کیا اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو و اقربا کو اور ان لوگوں کو جو امیر المومنین کے قریبیوں میں سے تھے اور آخری جملات اپنے بیان فرمائے اس کے بعد ایک کا جملہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آخری وقت امیر المومنین نے ایک دفعہ آنکھیں بند کی اور پھر آنکھیں کھولیں اور آخری جملہ یہ بیان فرمایا فَلْ يَعْمَلْ مِسْلُحَازَ الْعَامِلُونَ اس کی مشابہ جملہ بیان فرمایا کہ آمل اہلِ عمل و اہلِ کوشش ان کو یوں زندگی گزارنی چاہیے اور اس طرح زندگی سے رخصت ہونا چاہیے جس طرح میں جا رہا ہوں وہ آخری جملہ بعض تاریخوں میں نقل کیا گیا ہے لیکن مفصل کا نام یہ ہے جس کا ایک اکتباس آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے جس میں حضرت کا ارشاد ہے اَيُّهَ النَّاسِ كُلُّ اِمْرَئِن لَاقِن مَا يَفِرُّ مِنْهُ اے لوگو ہر شخص اس چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ راہِ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں انسان سب سے زیادہ موت سے فرار کرتا ہے وہ موت سے بھاگتا ہے موت سے ڈھرتا ہے اور یقیناً موت ہی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے ہر چیز ٹل سکتی ہے سوائے موت کے اس کے بعد حضرت نے فرمایا كُلُّ اِمْرَئِن لَاقِن مَا يَفِرُّ مِنْهُ فِرَارِ وَالْعَجْلُ مَسَاقُ النَّفْس وَالْحَرَابُ مِنْهُ مَوَافَاتُ انسان اپنی زندگی میں جتنا موت سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے درواقع اتنا موت کے قریب ہو رہا ہے جتنے قدم انسان پیچھے اٹھاتا ہے موت سے اتنا ہی موت کے قریبتہ رہوتا جا رہا ہے اسی کلام نورانی میں حضرت نے وسیعت فرمائی کہ یہ میرا آخری وقت ہے اور میں دو چیزوں کے وسیعت تمہیں کرتا ہوں ایک یہ کہ اَمَّا وَسِيَتِي فَلِلَّهِ فَاللَّهُ لَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَى پہلی وسیعت جو آخری وقت میں امیر المومنین اپنے پیروکاروں کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے اقرباء کو فرما رہے ہیں کہ ہرگز خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا شرک نہ برتنا شرک کے مرتقب نہ ہونا آخری وسیعت ہے امیر المومنین کی اس لیے کہ مولا المواحدین ہیں توحید کے امام ہیں امیر المومنین اور آخری وقت بھی لوگوں کو شرک کی آلودگی سے بچانے کی وسیعت کی کہ خبردار اپنے قول میں اپنے عمل میں اپنی رفتار میں اپنی گفتار میں اپنے زندگی کے کسی شعبے میں شرک کے مرتقب نہ ہونا فَاللَّهُ لَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَى وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمَ اور دوسری وسیعت میں رسول اللہ کے بارے میں تمہیں کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ فَلَا تُزَيِّعُ سُنَّتَهِ سُنَّتِ رَسُولُ اللَّهُ کو زایہ نہ کرنا فَأَقِيمُوا هَذَيْنِ الْأُمُودَيْنِ یہ دو ستون و یہ دو سہارے ہمیشہ قائم رکھنا ایک توحید اور اس کو خالص رکھنا شرک کے مرتقب نہ ہونا اور دوسرا سُنَّتِ رَسُولُ اللَّهُ کو بھرپا رکھنا اسے گرنے نہ دینا پائمال نہ ہونے دینا اسے زایہ نہ کرنا وَأَوْكِدُوا لِحَاذَيْنِ الْمِسْبَاحِينَ وَأَوْكِدُوا هَاذَيْنِ الْمِسْبَاحِينَ اور یہ دو چراغ ہمیشہ جلائے رکھنا ایک وحدانیتِ خداون تبارک و تعالی توحید کا چراغ اور دوسرا سُنَّتِ رَسُولُ اللَّهُ کا چراغ وَخَلَاكُمْ ذَمٌ مِمَّا لَمْ تَشْرُدُوا حَمَلَ میں بہت جل تم سے بچھڑنے والا ہوں جانے والا ہوں غَفَرَلَّهُ لِي وَلَكُمْ خدا مجھے بھی مغفرت کرے اور تمہیں بھی اِن تَثْبُطِ الْوَطْعَةُ فِي هَذِهِ الْمَظَلَّ فَدَاكَا اللہ کی مشیط وَاللہ کی حکمت کے تحت اگر میں ممکن بچ جاؤں فَدَاكَا وَإِن تَدْحَذِ الْقَدَمْ فَإِنَّمَا كُنَّ فِي أَفْيَاءَ أَخْزَانِ وِمَحِبِّ الرِّحَائِنِ وَتَحْتَ الزِّلِّنْ غَمَامِ اور اگر حکمِ خدا ومشیتِ خدا کا تقاضہ ہوا اور میں چل بسا انقریب تم سے دور ہو گیا دور ہونے والا ہوں اس صورت میں حضرت نے چند عدبی تعبیریں بیان فرمائی ہیں کہ اس صورت میں میں ان گھنی چھاؤں کی ہوا کی گزرگا ہوں اور چھائی ہوئے عبر کے سائیوں میں اس کے تہبتے جمع ہوئے لکے چھٹ گئے اور ہوا کے نشانات مٹ گئیں میں تمہارا ہمسایا تھا تیزی سے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وقت زیادہ اس میں نہ لگے حضرت فرماتے ہیں کہ میں چند دن تمہارے پڑوس میں رہا ہوں اور میرے بعد تم انقریب پاؤ گے کہ میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے گی میں حرکت کر رہا تھا اور انقریب میرے جسم کی حرکت تھم جائے گی اور بولنے سے ختم ہو جائے گی میری زبان رک جائے گی بول نہیں پائے گی اور میرے ہاتھ و پیر ساکت ہو جائیں گے اور یہ سب تمہارے لیے پند و نصیحت ہے عبرت کی نگاہوں سے مجھے دیکھو کہ میں اس دنیا میں تمہارے پڑوس میں رہ کر جا رہا ہوں کل تمہاری باری ہے اسی طرح تم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے کیونکہ عبرت حاصل کرنے والی باتوں سے زیادہ مععزت و عبرت دلانے والا ہوتا ہے میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشم بیرا ہو کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے آخری جملے جو حضرت نے بیان فرمائی ہیں غدن ترون ایامی آنے والے دنوں میں تم مجھے یاد کرو گے میرے اہد کو یاد کرو گے اور ان ایام کو یاد کرو گے وَيُكْشَفُ لَكُمْ انسرائری اور آنے والے دن تمہیں میرے بارے میں بہت سارے خفیہ حقائق بتا دیں گے بہت ساری چیزیں جو آج پردے میں ہیں اور تم نہیں جانتے کل ان سے پردہ ہٹ جائے گا اور کھل جائیں گی تم جان جاؤ گے وَتَعْرِفُونَنِي بَادَ خلوقِ مکانی یا بعضہ خلوقِ مکانی جب میں اپنی مسند چھوڑ جاؤں گا اس خالی جگہ کو دیکھ کر تمہیں میرا مقام و منزلت سمجھ میں آئے گا وَقِعَامِ غیرِ مقامی اور جب میرے علاوہ کوئی اس مقام پہ بیٹھا ہوگا اس وقت تمہیں میری قدر آئے گی اس وسیعت میں جو آخری کلام ہے نورانی امیر المومنین کا وَبَهُوتِ گران قدر وَگران مایاء حضرت نے اپنی پوری حیاتِ طیبہ کا نچوڑ ان جملوں کے اندر بیان فرمایا ہے غور طلب و تفصیل طلب کلام ہیں یہ آخری جملے میں حضرت نے فرمایا کہ میں تم سے رخصت ہو کے جا رہا ہوں لیکن تمہیں مجھے پہچانا نہیں غدن ترون مقامی آنے والے دنوں میں کل تمہیں سمجھ میں آئے گی علی کیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ آج تک نہیں ہو سکا وہ راز کشف جس کی پیشنگوئی امیر المومنین فرما کے گئے تھے کہ جب میرا مقام خالی پہ ہوگے اس مسند پر مجھے نہیں دیکھو گے اور دوسرے آ جائیں گے تمہیں میری قدر آئے گی عظیم و قیمتی حقائق اہلِ اصر کو سمجھ میں نہیں آتے معاصرت پردہ ہے ہجاب ہے جہالت ہے حقائق کو سمجھنے کی رہ میں بہت بڑی رکاوٹ معاصرت ہے معاصر ہونا ہم اصر ہونا امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ پردہ یہ معاصرت ہٹے گا چھٹے گا تم مجھے پہچان جاؤگے یعنی آج کی نسل جو میرے زمانے میں ہیں وہ مجھے نہیں پہچان سکی آنے والی نسلیں مجھے پہچان لیں گی لیکن بعض وقت ایک ہجاب انسان کی آنکھوں سے ہٹتا ہے اور اس کی جگہ پر کئی ہجاب انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں بہت ساری ہستیاں و شخصیات و مقامات ان پردوں کے پیچھے پنہان رہے چھپے رہے اور امتوں نے قوموں نے ان کی حقیقت کو نہیں جانا انہیں نہیں سمجھا خواہ وہ معصومین ہوں یا معصومین کے پیروکاروں میں سے شاگردانِ معصومین ہجابِ معاصرت نے چھپا کے رکھا ہے ہم اگر اپنے زمانے کی مثال لیں ایک یقینی مثال جو امیر المومنین کے کلامِ نورانی کی گواہ ہے و دلیل ہے کلامِ امام کی حقانیت کی گواہ ہے و عملی و عینی نمونہ ہے کہ معاصرت ہجاب ہے بعض وقت لوگ نہیں سمجھتے اپنے امعصر کسی خدا کی نعمت و خدا کے حدیعہ کو امام خمینی کی ذات ہے اس زمانے میں امام خمینی جیسے ہستی خدا نے ملتِ اسلامیہ کو عطا کی و خصوصاً مکتبِ تشیعو و پیروانِ تشیعو کو لیکن نہ تشیعو میں امام خمینی کو پہچانا جا سکا اور نہ عام مسلمانوں کے اندر و امتِ اسلامیہ میں بہت سارے پردوں کے پیچھے یہ شخصیت ابھی بھی چھپی ہوئی ہے وہ پینہان ہے لوگوں کی جہالت بے شعوری کم شعوری کا ایک پردہ اور ہم اثر ہونے کا ایک پردہ معاصر ہونے کا حجاب معاصرت بڑا حجاب ہے بہت بڑی بڑی ہستیاں و شخصیات اس پردے کے پیچھے چھپی نہیں اور پہچانی نہیں جا سکیں بہت سارے بزرگ و ملتِ و ملتِ تشیعیو لیکن سمجھے نہیں جا سکے اگر ہم اپنی سرزمین کی مثال دیں اللہ ما اقبال اللہ تعالیٰ کا وہ حدیعہ تھے جن کو نہیں سمجھ سکے خصوصاً فکر اقبال کہ اقبال خود بھی متوجہ سے اس طرف کہ میرا زمانہ دانندہ یہ اسرار نہیں ہے یہ بازار اس یوسف کا خریدار نہیں ہے یہ نہیں ان چیزوں کے طلبکار انہیں کچھ اور چیزیں چاہیئے امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ آج تم نے مجھے نہیں پہچانا کل پہچان لوگے مجھے لیکن اس حقیقت کا اطراف کرنا ضروری ہے کہ آنے والے ایام میں بھی اور آج تک امیر المومنین کا وہ مقام پہچانا نہیں جا سکا اگرچہ امیر المومنین کی بارگاہ میں جتنی عقیدتیں و جتنی منقبتیں و جتنی ارادتیں پیش کی گئیں یہ شاید ہی کسی اور شخصیت کے بارے میں اتنی عقیدت کا اظہار کیا گیا ہو حتی عقیدت کے میدان میں لوگ اس حد کو بھی عبور کر گئے جس حد کو خود امیر المومنین نے بتایا ہوا تھا کہ خبردار اس حد تک آگے نہ بڑھنا غلوف کی حد تک آگے نہ جانا حضرت نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے سیہ لکوفیہ رجولان دو قسم کے افراد دو طبقے میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے ایک غالی جو مجھے حد سے بڑھا دیں گے اور دوسرے قالی ناصبی جو دشمنی کر کے مجھے اپنی حد سے نیچے گھرا دیں گے یہ دونوں ہلاک شدگان ہیں دونوں گمراہ ہیں ناصبی دشمنی پہ اتر آئے علی و آلِ علی کے ساتھ اور غالی انہوں نے اگرچہ بظاہر عقیدت کا اظہار کیا ہے لیکن اس عقیدت جاہلانہ عقیدت کے اندر اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے اور اس میں ذرا برابر امیر المومنین کی فضیلت ظاہر نہیں ہوئی بلکہ جاہل نے اپنی جہالت کا فقط اقرار کیا ہے اور یہ جمرہ امیر المومنین کا آج بھی اسی طرح باقی ہے کہ تم مجھے آج نہیں پہچانے گویا وہ حجاب ابھی تک تاری ہے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف حجاب ہیں آرز کیا کہ اگرچہ عقیدت بہت زیادہ امیر المومنین کے بارگاہ میں پیش کی گئی ہے اور آج بھی امیر المومنین کے عقیدت مند و محب و چہنے والے فراوان ہیں اور امیر المومنین کو اس شعبے میں کمی محسوس نہیں ہوئی لیکن معرفت کے بارے میں امیر المومنین خود فرما رہے ہیں کہ مجھے پہچانا نہیں کسی نے بھی میری معرفت نہیں ہوئی تمہیں غد انتراؤنا مقامی کل تمہیں سمجھ میں آئے گا علی کیا ہے لیکن وہ غد وہ قل وہ ابھی تک آیا نہیں ہے چونکہ آج بھی حالت وہی ہے جو اس وقت امیر المومنین کے زمانے میں تھی کہ ہم لوگ عقیدت ضرور رکھتے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے امیر المومنین کی امیر المومنین کی معرفت انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے اگر ہمیں معرفت ہو ہماری یہ زندگی نہیں ہوگی جو آج ہے معرفت علی انسان کی زندگی کو دگرگن کر دیتی ہے جس نے پہچان لیا امیر المومنین کو پھر اس کی ساری زندگی بدل گئی ہے اس کی زندگی کی طرز بدل گئی ہے اس کی زندگی کی روش بدل گئی ہے اس کی سیرت بدل گئی ہے اس کا عمل بدل گیا ہے اس کا حدف بدل گیا ہے اس کی راہیں بدل گئی ہیں اس کے غم بدل گئی ہیں اس کی لذتیں بدل گئی ہیں جس نے بھی امیر المومنین کو پیچان لیا شناخت کر لی کہ اگرچہ ہر اہد میں اکہ دکہ افراد ایسے رہی ہیں جنہوں نے امیر المومنین کو اپنی حد تک پیچانا ہے نہ اس حد تک جو علی علیہ السلام کا مقام ہے لیکن اس حد تک پیچانے جو ان کے لیے مقدور تھا بہت کم افراد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ معرفت حاصل کی اور جب انہیں امیر المومنین کی معرفت کے ذریعے سے امیر المومنین کی شخصیت و امیر المومنین کی حقیقت کی جھلک نظر آئی اس تجلی نے ان کی کائی پلٹ دی اس تجلی نے ان کی دنیا بدل دی ان کے اندر انقلاب برپا کر دیا یہ تاثیر ہے معرفت امیر المومنین علیہ السلام کی امیر المومنین کی شنافت ایک ظاہری واقعات کی روشنی میں ہوتی ہے امیر المومنین کی ولادت کعبہ میں ہوئی وہ جملہ جو سب کو معلوم ہے اور اسی سے ہم امیر المومنین کی فضائل و امیر المومنین کا مقام و امیر المومنین کی عظمت سمجھتے ہیں کہ حضرت کی ولادت کعبہ میں ہوئی اگرچہ بعض لوگ ناکل کرتے ہیں کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد اکہ دوکہ ایسے واقعات ہوئے جو تاریخی لحاظ سے اس طرح مستند نہیں ہے لیکن بعضوں نے دعویٰ کیا ہے شاید اس لیے کیا ہے تاکہ امیر المومنین کی ولادت کی اس انفرادیت کو ختم کریں کہ تنہا امیر المومنین نہیں جو کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں بلکہ اور بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ دعویٰ سے بڑھ کر آگے نہیں ہے ثابت نہیں ہیں لیکن تاریخوں میں ایک دو واقعات ایسے لکھے جاتے ہیں عزیزان امیر المومنین کی ولادت جہاں بھی ہوئی ہو چونکہ رسول اللہ کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی تھی اور رسول اللہ کا کعبہ میں پیدا نہ ہونا اس سے رسول اللہ کی عظمت کم نہیں ہوتی اور علی علیہ السلام کی شخصیت و مقام کعبہ کی ولادت نے نہیں بڑھایا امیر المومنین کی شخصیت و مقام و عظمت کسی اور رکن کی وجہ سے ہے کسی اور حقیقت کی وجہ سے ہے جو علی کی ذات کے اندر ہے نہ مکہ کے پہاڑوں نے علی کو عظمت عطا کی نہ کعبہ کی دیواروں نے علی کو عظمت عطا کی ہے در حقیقت جو کچھ امیر المومنین کی عظمت کا راز ہے وہ ذات علی کے اندر موجود ہے انسان جو کہ یہ قانون ہے یہ فارمولہ ہے انسان کا کمال انسان کے اندر ہی ہوتا ہے جو چیز انسان کی ذات سے باہر ہے وہ انسان کا کمال نہیں سمجھا جاتا وہ آسمانوں کی زینت ہے وہ زمین کی زینت ہے وہ پہاڑوں کی زینت ہے وہ ماحول کی زینت ہے وہ انسان کی زینت نہیں ہوتا خوبصورت و قیمتی کپڑے انسان کو قیمتی نہیں بناتے چونکہ انسان کی ذات سے باہر ہیں انسان کی جیب میں پیسہ انسان کی عظمت کو نہیں بڑھاتا چونکہ انسان کی ذات سے باہر ہے ہر وہ حسن اور خوبصورتی جو انسان کی ذات میں نہ ہو اور انسان کی ذات سے باہر موجود ہو وہ انسان کو عظمت نہیں دے سکتا انسان کی عظمت کا راز انسان کی ذات کے اندر موجود ہے لہذا نہ مکہ کے پہاڑوں نے اور نہ کعبہ کی دیواروں نے اور نہ کسی اور بیرونی چیز نے امیر المومنین کو یہ عظمت عطا نہیں کی یہ عظمت اس کا راز امیر المومنین کی ذات کے اندر خابیدہ و پنہن ہے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ تمہیں جو نظر آتا ہے فقط میرا کعبے میں پیدا ہونا نظر آتا ہے لیکن میری ذات کے اندر جانک کے تم نے مجھے نہیں دیکھا ملہ رومی نے مصنوی میں آغاز مصنوی میں ایک مطلب اسی اپنے مضمون سے مربوط ذکر فرمایا ہے جو بہت امدہ مطلب ہے اور امیر المومنین کے ذات گرامی پر مکمل فٹ آتا ہے اور وہ مطلب یہ ہے کہ ہر کسی ہر کسی نے اپنی ذہنیت بنائی گمان بنایا میرے بارے میں اور اپنے گمان کے مطابق میرا محب بنا میرا چاہنے والا بنا در حقیقت یہ میرا محب نہیں ہے یہ اپنے گمان کا محب ہے اس نے اپنے گمان میں میری تصویر بنائی ہے جو میری نہیں ہے اس کی اپنی بنائی ہوئی تصویر ہے اور جیسی اس کے گمان نے بنائی ہے اس کو چاہتا ہے اس کا محب ہے اس کا عاشق ہے اور جس چیز کو بھی بنا کے مان رہا ہے وہ میں نہیں ہوں کیونکہ میں وہ ہوں اگر کوئی میرے اندر جھانک کے دیکھتا اس کو میری حقیقت نظر آتی اور سمجھ آتی ہر کسی از ذن خود شد یار من ہر ایک اپنے گمان کے مطابق میرا چاہنے والا بنا از درون من جوست اسرار من میرے اندر کسی نے جھانکنے کی کوشش نہیں کی میرے اندر کسی نے نگاہ نہیں دھوڑائی تاکہ مجھے اندر سے پہچانے عزیزان جس طرح امیر المومنین سے ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا گویا زیل و یمانی نے یہ سوال کیا تھا کہ اے علی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے ارائیت اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے حضرت نے ناراحتی کے ساتھ جواب دیا وی حقا سرزنش کی توبیخ کی مزمت کی اس کی کہ تو اپنی طرح سمجھتا ہے مجھے کہ میں نے کسی سے سنا ہے اور سنے سنائے کہ خدا کو مانتا ہوں حضرت فرماتے ہیں کہ لا عابد ربن لم ارا یا ما عابد ربن لم ارا میں نے جس خدا کو دیکھا نہ ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا میں اس خدا کا بندہ نہیں ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں ہے میں نے دیکھا ہے خدا کو لیکن آنکھ سے نہیں چونکہ خدا کی حقیقت آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی میں نے خدا کو لوگوں کی اور مبلغوں کی زبان سے نہیں سنا کتابوں میں نہیں پڑھا بلکہ حقیقت خدا جلوہ خدا نور خدا کو دیکھا ہے اور نور بصیرت سے دیکھا ہے ما عابد ربن لم ارا وہ خدا جو دیکھا نہیں ہے اس خدا کی پوجہ نہیں کرتا یعنی امیر المومنین کیا فرمارے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے اپنے ذہن و گمان میں خدا بنایا ہو اور پھر اس خدا کی عبادت کر رہا ہوں فرق ہے آج مسلمانوں میں اور کافروں میں یہ فرق ہے کافروں نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنایا اور اس کی پوجہ کرتے ہیں مسلمانوں نے اپنے ذہنوں میں خدا بنایا اور اس کی پوجہ کرتے ہیں فرق نہیں بڑھتا انسان ہاتھ سے خدا بنائے لکڑی اور مورتی لکڑی اور پتھر کی مورتی بنا کر اور اسے کہے یہ خدا ہے خدا مان کر اس کے سامنے جھک جائے یا کتابوں میں پڑھ کے اپنے ذہن میں ایک ذہنی و مفہومی تصویر بنا کر اسے خدا مان کر اس کے سامنے جھک جائے یہ دونوں خدا نہیں ہیں یہ دونوں انسان کے اپنی بنی وی تصویریں ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ یہ جو تم کتابوں میں پڑھ کے دقیق فہم کر کے مباسے کر کے متعلیہ کر کے دقت کر کے مناظرے کر کے اور بہتی گہرائیوں میں جا کر پھر خدا کی ذہن میں تصویر بناتے ہو یہ تصویر تمہارا خدا نہیں ہے یہ جو تم اپنی اقلوں کی مدد سے اپنے اوہام کی مدد سے اور اپنے ذہنی توانائیوں کی مدد سے گہرائیوں میں جا کر بے ادق مآنیہا انتہائی گہری و فلسفی تصویریں اللہ کی بناتے ہو یہ خدا نہیں ہے یہ تمہاری اپنی ذہنی مخلوق ہے ہوا مخلوقن لکم مسنوعن لکم مثلکم تمہاری جیسی ہی ہے یہ مخلوق بھی مردودن علیکم یہ تمہاری طرف لوٹ کر آ رہی ہے یہ نہیں ہے تمہارا خدا کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب اسی جملے کا مصداک ہے کہ ہر کسی از ذن خود شد یار من ہر ایک اپنی گمان میں مجھے بنا کے پھر اپنی گمان کو ہی پوجہ کرنے لگا از درون من نجست اسرار من علی وہ عبد خدا ہیں جنہوں نے خدا کے اندر سے خدا کی حقیقت کو پایا ہے اپنے ذہن سے اپنا خدا نہیں بنایا نہ اپنے ہاتھ سے خدا بنایا نہ اپنے ذہن سے خدا بنایا بلکہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نور ایمان اور نور بصیرت سے نور خدا کو پایا ہے خدا پانے کی چیزیں عزیز من یہ لیالی قدر یہ ماہ مبارک رمضان یہ اللہ کو پانے کی راتیں ہیں یہ اللہ کو پانے کے ایام ہیں جس طرح سیدو شہدہ علیہ السلام دعائے نورانی عرفہ میں فرماتے ہیں الہی مازا وجد من فقدک جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا ہے اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے عزیز آنیمن خدا کو پانا ہے پانا جس طرح آپ مال کو پا لیتے ہیں کسی اپنی آرزو کو پا لیتے ہیں پا لینا سمجھنے کو نہیں کہتے آپ کو کہتے ہیں بھائی جس مقصد کے پیچھے تھے وہ مقصد پا لیا اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ کہیں ہاں میں نے پا لیا کیا پا لیا یعنی سمجھ آ گیا مجھے سمجھ آنا پانا نہیں ہے پا لینا یعنی وہ حقیقت آپ کی گرفت میں آ جائے آپ کے اختیار میں آ جائے آپ کا اس حقیقت سے رابطہ ہو جائے اگر آپ کسی ایڈریس پہ پہنچنا چاہتے ہیں کسی گھر میں جانا چاہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں بھائی جس مکان کی تلاش میں تھے وہ پا لیا اگر آپ نے فقط سمجھ لیا ہے کسی سے زبانی ایڈریس تو یہ کہنا درست نہیں ہے میں نے پا لیا ہے نا پانے کا مطلب یہ کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں اس جگہ اس مقام تک وسال و وصول ہو گیا ہے اور رابطہ ہو گیا ہے قرب بڑھ گیا ہے ملاقات ہو گئی ہے جب تک لقا و ملاقات نہیں ہوئی اس کو پانا نہیں کہتے عرض کو پا لینا مقصد کو پا لینا مرام کو پا لینا حدف کو پا لینا تمناқ کو پا لینا اپنے شوق کو پا لینا اس کو سمجھنے کو نہیں کہتے پا لینا یعنی اس حقیقت تک پہنچ جانا امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ کو پا لیا ہے نہ کہ سمجھ لیا ہے کتابوں سے نہ کہ دلائل سے میں نے سمجھ لیا ہے سمجھنے سے خدا نہیں ملتا عزیز من پانے سے خدا ملتا ہے اور یہ راتیں یہ ایام یہ عامال یہاں بیٹھنا سواب کے لیے نہیں بیٹھے ہور پانے کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پر پھلوں کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پر دودھ کی نہروں اور شہد کی مکھیوں کے تھوک کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پر آپ اس ہستی کے لیے بیٹھیں اس کو پانے کے لیے بیٹھیں اور اس نے فرمایا ہے کہ تُو میری تلاش میں نکل تُو میری جستجو میں نکل اور اپنے رسول کو فرمایا ہے اے میرے رسول ممکن ہے ان حاجتوں مانگنے والوں میں سے کوئی ایک آدھ میری تلاش والا بھی تیرے پاس آ جائے یہ جو تیرے پاس روزانہ راشن کے لیے آتے ہیں شفاہ کے لیے آتے ہیں بچوں کے لیے آتے ہیں اور آرزویں لے کر آتے ہیں ان میں دیکھتے رہنا ان کی بات سنتے رہنا ان کے سوالات پر غور کرتے رہنا شاید ان میں سے کوئی ایسا بھی نکل آئے جو نعمتوں کے پیچھے نہ ہو ہوروں کے پیچھے نہ ہو قصور کے پیچھے نہ ہو جو لذتوں کے پیچھے نہ ہو جو میری تل میرے لیے آیا ہو اِزَا سَأَلَقَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب ممکن ہے کوئی میری تلاش میں بھی نکلتا ہوا آ جائے تیرے تک اے رسول اے میرے حبیب ممکن ہے کوئی میری جستجو میں نکلا ہوا بھی آپ تک آ جائے جب وہ آئے جب راشن والا آئے اسے بتا دو راشن کہاں ہے اسے کہ دو پریشان نہ ہو غم نہ کر تجھے سب کچھ مل جائے گا خدا کریم ہے خدا رازق ہے خدا خالق ہے راشن کی پرواہ نہ کر خدا کیڑوں کو دیتا ہے مکوڑوں کو دیتا ہے ہشروں کو دیتا ہے جانوروں کو دیتا ہے کافر و منافق کو دیتا ہے تو پریشان نہ ہو راشن کے بارے میں تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے رب نے بنایا ہے اس کی ربوبیت کا تقاضہ ہے تو اسے نہ بھی مان پھر بھی چھو دے راشن دے گا چونکہ وہ تیرا رب ہے تو اس کا مربوب ہے راشن کے لیے خدا کو ماننا ضروری نہیں ہے جو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی راشن دیتا ہے اگر صرف اس لیے خدا خدا کرتے ہیں کہ راشن بن نہ ہو جائے نہ عزیز من جو نہیں مانتے انہیں زیادہ راشن دیا ہوا ہے اس نے راشن کی پرواہ نہ کر چونکہ وہ رب ہے رب کا کام دینا ہے تو نہ بھی مانگ وہ تجھے عطا کرتا ہے لیکن وہ جو حقیقت جیستہ کہ انسان کو پہنچنا ہے اور وہ دروازے جو علی نے کھولے ہیں ان دروازوں کو کوئی اور نہیں کھول سکتا بات جب یہاں آگئی میں عرض کر دوں اس اہل سنت کے اس جید عالم کا یہ جملہ ابن عبی الحدید جو بہت اہل سنت کے برجستہ و جید علماء میں سے ہیں آج سے شاید ایک ہزار سال پہلے گزنے ہیں اور انہوں نے نحج البلاغہ کی بڑی خوبصورت شرح لکھی ہے تفسیر اسی نام سے معروف ہے تفسیر ابن عبی الحدید تفسیر نحج البلاغہ کے نام سے اس تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ امیر المومنین کے بہت ساری صفات ایسی ہیں جو دوسروں میں بھی تھی لیکن امیر المومنین ان صفات میں دوسروں سے آگے تھے سبقت رکھتے تھے مثلا شجاعت امیر المومنین کی تھی لیکن دوسرے بھی ہمیں نظر آتے ہیں شجاعت کے میدان میں تلوار کے دھنی اتنے نظر نہیں آتے جتنے علی ہیں شجاہ لیکن پھر بھی میدان شجاعت میں کچھ جوان مرد نظر آتے ہیں ہیں ایسے موجود ہیں رسول اللہ کے صحابیوں میں سے بھی بعض تھے وہ علی علیہ السلام کے صحابیوں میں سے بھی تھے سید الشہداء کے صحابیوں میں سے بھی تھے ایسے شجاعت و تلوار کے دھنی موجود تھے اسی طرح اور بہت سارے میدان ہیں جو ابن ابی الحدید نے ذکر کی ہے کہ ان میدانوں میں امیر المومنین امام ہیں سبقت رکھتے ہیں لیکن ان کے بعد دوسروں کا بھی کوئی نظر آتا ہے وجود کہیں نہ کہیں کچھ میدان ایسے ہیں جن میں فقط امیر المومنین نظر آتے ہیں وہ کوئی دور تک دور دور تک نظر نہیں آتا امیر المومنین کے اردہ گرد جو علی کی گرد کو بھی پہنچ سکے اس میدان میں اور وہ میدان معرفت خدا ون تبارک و تعالی وہ بندگی خدا کا میدان ہے کہ جس میں علی یکتہ ہیں امیر المومنین نے توحید کے وہ دروازے بشریت کے لیے کھولے ہیں کہ جنہیں سمجھنا آج ایک بڑا ہنر و بڑا کمال ہے عزیزان من امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے خدا کو پایا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں پروردگار یہ جنت و جہنم مجھ سے سجدے نہیں کروا رہی یوں نہیں کہ مجھے بتایا گیا جنت موجود ہے اور میری رال ٹپک آئی اور مجھے یہ کہا گیا جہنم موجود ہے اور میں خوف زدہ ہو گیا بلکہ اے پروردگار میں نے تجھے پایا ہے بل وجد تو کا میں نے تجھے پایا ہے چونکہ تجھے پایا ہے اس لیے تیرا عبادت گزار ہوں نہ تمہ میں نہ خوف میں تیری عبادت کر رہا ہوں اس تمہ و خوف سے معورہ عبادت تیری کر رہا ہوں عزیزان یہ راتیں یہ راتیں جو خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اپنا لطف خاص و کرم خاص کر کے اپنے بندگان خاص کو عطا فرمائیے اور فرمایا رسول اللہ کو اے رسول ان ہوروں کی تلاش میں نکلے ہوئے راشن کی جستجو میں نکلے ہوئے لذتوں کی تلاش میں نکلے ہوئے سے مومنگے نہیں کوئی میری تلاش میں آیا ہوا بھی تجھے عاملے اگر مجھ سے سروکار رکھنے والا جس کا مجھ سے کام ہے اسے کیا کہو یہ نہیں کہا کہ اسے آپ یہ فرما دیں اگرچہ بعض مفسرین نے یہاں پر کہا کہ ایک لفظ قل یہاں تقدیر میں چھپا ہوا اس آیت میں پڑا ہوا ہے چھپا ہوا ہے نہ چھپا ہوا نہیں ہے چونکہ جہاں قل کی ضرورت تھی وہ چھپے بغیر کھل کے سامنے آگیا قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ کو قل یا رسول کہہ دے آپ آپ کہہ دیں لیکن اس آیت کی لطافت یہ ہے کہ خطاب رسول اللہ کو ہے اِذَا سَعَلَقَ اِبَادِ اَنِّ اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دے میں قریب ہوں بلکہ خداون نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس میری جستجو میں نکلا ہوا میرا بندہ آ جائے پھر خدا نے خود فرمایا اے رسول آپ رہنے دیں میں خود بتاتا ہوں اس کو میں تیرے قریب ہوں فَإِنِّ قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ دَعْيَدَا دَعْانِ میں تیری دعا سنوں گا تو مجھے پکار کے تو دیکھ اپنی قربت میری قربت کا امتحان کر چیک کر کہ میں تیرے قریب ہوں یا نہیں ہوں کس طرح مجھے پکار تو مجھے دل میں پکار تو مجھے دل کی گہرائیوں میں پکار تو مجھے بلند آواز سے پکار ایک دفعہ سچے دل سے مجھے پکار پھر دیکھ میں تیرے قریب ہوں یا نہیں عزیزان یہ راتیں خدا کی حقیقت کو پانے کے لیے ہیں اور سب سے آمادہ ترین وجود یہ جوانان عزیز ہیں جو پاک ہیں چونکہ خدا کو پانے کے لیے عزیزان تحارت کی ضرورت ہے پاکیزگی کی ضرورت ہے مجھ جیسے اور میں شاید اس قابل نہیں رہے آلودہ ہو گئے دل ہمارے ہمارے دلوں میں سنم آگئے ہمارے دلوں میں انانیت آگئی ہمارے دلوں میں بہت کچھ آکے بیٹھا ہوا ہے ہمارے دلوں میں ہزار چیزیں آگئی ہیں جنہوں نے ان دلوں کو آلودہ کر دیا ہے لیکن اے جوانان عزیز آپ کے دل ابھی پاک ہیں آپ کی فطرتیں پاک ہیں آپ بہت قریب ہیں خدا کو پانے کے اور اس اہد جوانی میں یقیناً خدا کی ذات ملتی ہے کوشش کریں اس رات کو آج شب شہادت امیر المومنین کو اس طرح لیلت القدر بسر کرو جوانان عزیز کہ مطلع الفاجر سے پہلے اپنے رب کو پالو اور پھر امیر المومنین کے اتباہ میں پیروی امیر المومنین میں شیعہ امیر المومنین ہونے کا ثبوت دے کہ آج آپ بھی گواہی دو کہ اے پروردگار وجدتک اہلاً لِلعبادت فعبدتک میں نے تجھے پایا ہے بندگی کے لائق اور تیری بندگی کر رہا ہوں یہ راتیں یہ عمل خدا کو پانے کے لیے ہیں کتابیں خدا کو سمجھنے کے لیے ہیں کلاسیں خدا کو سمجھنے کے لیے ہیں درس خدا کو سمجھنے کے لیے ہیں لیلت القدر خدا کو پانے کے لیے ہیں آخر فاصلہ بہت زیادہ ہے اے پروردگار فاصلہ بہت ہے فاصلہ اتنا ہے کہ علی جیسا امام جنہوں نے خدا کو پا لیا وہ بھی اس راستے کی طولانی ہونے اور لہذا زیادہ لمبا ہونے سے گھبرا کے اور آہیں بھر رہے ہیں یہ راستہ بہت لمبا منزل بڑی دور اور فرصت بہت کم ہے اے پروردگار اتنی کم فرصت میں کیسے تیری ذات تک پہنچے خاک سے خدا تک کیسا سفر کرو میں خاک جو اسفل سافلین ہے اے پروردگار اے پروردگار تو جو ماورائے آلائی اللین ہیں تو نور السماوات والارض ہے اور میں خاک کی اس اٹھا گہرائیوں اور گمرہیوں میں ڈوبا ہوا میں کیسے تیری ذات تک پہنچوں وہ پہنچوں تجھے خدا کا جواب کیا ہے کہ میں تو دور نہیں میں تو قریب ہوں تو دور ہے تیری دوری کو دور کرنے کے لیے آج رات کو میں نے اتنا تیز کر دیا ہے کہ تیرا ایک یا اللہ کہنا اسی سال کی عبادت کے برابر قرار دیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر وما ادراک ما لیلت القدر تجھے کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے یہ اللہ کو پانی کی رات ہے عزیزان امن یہ آمال اور یہ نشست یوں نہیں کہ اس کو فقط رسم کے طور پر کہ آج رات صبح تک جاگنا ہے وہ سواب پا کے جانا ہے نہ عزیزان امن جس کو خدا مل جائے سیدو شہدہ فرماتے ہیں جسے اللہ مل جائے اس نے کچھ بھی نہیں کھویا اسے سب کچھ مل گیا ہے اور جسے راشن مل جائے لیکن خدا نہ ملے اس نے کچھ بھی نہیں پایا ہے عزیزان امن امیر المومنین کے ہستی یہ ہستی ہے امیر المومنین امیر المومنین کو ظلم ہوئے امیر المومنین کے ساتھ آج رات ہمارے لیے غم کی رات ہے وہ سوگ کی رات ہے شیعوں کی یتیمی کی رات ہے آلِ علی کی یتیمی کی رات ہے لیکن علی کی فوز کی رات ہے فزد و رب بالقعبہ آج علی کی فوز کی رات ہے علی کی خوشی کی رات ہے علی کی میراج کی رات ہے علی کی پرواز کی رات ہے و علی کی دکھوں و غموں اور رنجوں سے نجات کی رات ہے امیر المومنین کو جب ضربت لگی فرمایا فزد و رب بالقعبہ خدای قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میں سرفراز ہو گیا میں سربلند ہو گیا میں نے اپنا مقصد پا لیا میں فوز عظیم پر فائز ہو گیا عزیزان امیر المومنین ایک طرف یہ ہستی اس عظمت کی مالک ہستی علی کے رنج بہت تھے علی کے دکھ بہت تھے علی کو صرف ایک سر میں آخری ضربت لگی لیکن جسم زخمی ہونے سے پہلے علی کا دل زخمی ہو چکا تھا علی کا جگر زخمی ہو چکا تھا علی کے دل پر ہزار زخم لگائے جا چکے تھے لوگوں نے علی کو زخمی کر دیا تھا بہت پہلے سے امیر المومنین خود فرماتے ہیں میں سات سال کی عمر میں بندگی خدا میں میں نے قدم رکھا سات سال کی عمر میں رسول اللہ کی کفالت میں آئے مکہ میں ایک حادثہ ہوا مکہ میں قہد پڑ گیا راشن کم ہو گیا کھانے پینے کا ساز و سمان کم پڑ گیا اور خصوصا لوگ تنگی میں آگئے اس سال بہت تنگی کی سال تھا رسول اللہ جو جوانی کے عمر میں تھے اور ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا اپنے چچا ابباس ابن عبد المطلب کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ مکہ کے اندر تنگی ہے تنگ دستی ہے اور قہد ہے لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے ضروریات زندگی نہیں گریلو ضرورتیں پورے کرنے کا سامان نہیں ہے اور اس بیچ میں جن قصیروں لولاد ہیں جن کے بچے زیادہ ہیں وہ زیادہ مشکل میں ہیں اور ان میں سے ایک شخصیت جو زیادہ دباؤ میں ہیں تنگی میں ہیں قہد کی وجہ سے وہ جناب ابو طالب ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں ہم جائیں جا کر ان کے ساتھ اس مشکل میں شریک ہوں اور ایک ایک بیٹا جناب ابو طالب کا لے لیں اپنی کفالت میں جناب ابباس ابن عبد المطلب جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے رسول اللہ کے آتھ پر دیر سے ہجرت بھی نہیں کی لیکن رسول اللہ کے ساتھ دینے والوں میں سے تھے یہ چچا بھتیجہ رسول اللہ و جناب ابباس یہ دونوں گئے جناب ابو طالب کے پاس اور جا کر انہیں بتایا کہ ہمیں معلوم ہیں کہ آپ کے بچے زیادہ ہیں چھوٹے بھی ہیں بعض بڑے ہیں اور اس وقت مکہ کے حالات بہتر نہیں ہیں اچھے نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہلکہ کریں آپ ایک ایک بچہ ہمیں دیں کفالت کے لیے جناب ابو طالب نے فرمایا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو باقیوں کو اگر آپ لے کے جانا چاہو لے جو عقیل کو رہنے دو میرے پاس علی علیہ السلام کے ایک بھائی اور جناب ابو طالب کے ایک بیٹے عقیل تھے جن کی اولاد میں سے جناب مسلم تھے جناب اباس نے جعفر ان کو اپنے کفالت میں لے لیا اور رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو کہا کہ علی کو میرے حوالے کر دے ایک ظاہرن سولہ سال کی عمر میں تھے اور امیر المومنین سات یا چھ سال کی عمر میں تھے رسول اللہ لے امیر المومنین کو اپنے پاس اپنا فرزند بنا کے پالا اپنا فرزند بنا کے پالا اور امیر المومنین اس بارے میں ایک خوبصورت جملہ ہے امیر المومنین کا نحج البلاغہ میں رسول اللہ کے ساتھ تعلق تشبیح کے ساتھ فرمایا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ساری عمر اس طرح جڑا رہا جدا نہیں ہوا جس طرح چونکہ وہ عرب محل تھا عرب محل میں امیر المومنین نے یہ تشبیحات اس طرح زیادہ استعمال کیے ہیں فقط تشبیح کے طور پر حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس طرح رسول اللہ کے پیچھے پیچھے ہمیشہ رہتا تھا جس طرح اونٹنی کے ساتھ دودھ پیچھا بچہ ہمیشہ پیچھے رہتا ہے جڑا رہتا ہے جدا نہیں ہوتا میں اس طرح سے ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ تھا جہاں بھی جاتے بچپن سے چھ سال کا بچہ خب کتنی عمر ہوتی ہے چھ سال کے بچے کی اور ایک مصنف نے بہت خوبصورت نکتہ یہاں بیان کیا حرج نہیں آج اس لیلت القدر وشب شہادت امیر المومنین جو کوئی اچھا نکتہ بیان کرے اس کی قدردانی کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ چونکہ چھ سال کی عمر ہی مناسب ہوتی ہے تعلیم و تربیت کے لیے روایات میں بھی ایسے ہی ہے کہ چھ سال تک بچے کو تعلیم مت دو اگرچہ ہمارے ملک میں یہ کمرشل تعلیم تجارتی تعلیم میں وہ تین سال سے ہی لے لیتے ہیں چونکہ انہیں پیسے لینے ہوتے ہیں بچے سے نہ چھ سال تک بچہ تعلیم نہیں لینا چاہیے اس کو دوسرے آداب اور باقی طریقے سے اس کو سکھانے کی ضرورت ہے رسول اللہ کا بھی فرمانا ہے ایمہ اتھار کا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے سال بچہ یہ ہوتا ہے دوسرے سال یہ ہوتا ہے تیسرے سال یہ ہوتا ہے چھٹے سال میں اس کو تعلیم شروع کرو یہ مصنف جنہوں نے علی علیہ السلام کے حیات طیبہ پہ اچھے نکات لکھے ہیں ان کا یہ فرمانا ہے جہ جملہ ان کا ہے میرا نہیں ہے انہوں نے فرمایا کہ شاید حکمت خدا یہ تھی کہ مکہ میں کہت پڑے اور امیر المومنین جب چھے سال کی عمر میں ہوئے تو اب امیر المومنین کو مکتب جانا تھا مکتب الہی میں جانا تھا اور مکتب الہی کے معلم رسول اللہ تھے لہذا شاید یہ مکہ کا کہت اور یہ مسائل یہ اقتصادی مشکلات یہ محرومیتیں یہ محرومیت اسی لئے آئی تھی کہ امیر المومنین کفالت رسول اللہ میں آ جائیں امیر المومنین مکتب رسول اللہ میں آ جائیں شاید جناب ابو طالب نہ بھیجتے وہ کہتے نہ میں علی کو خود رکھوں گا اپنی گھر میں یہ احلات پیدا ہوئے اسی لئے میں یاد ہوگا ہمارے کارگاہ کے بچوں کو عرض کیا تھا کہ خدا ونطالہ نے بہت سارے محرومیتوں کو نعمت قرار دیا ہے ہر محرومیت ایسے نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی عذاب ہو یا سختی ہو بعض محرومیتوں پر شکر خدا کریں کہ یہ محرومیت نصیب ہوئی تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں ایک اچھا موقع مل گیا ہے یہ اس بزرگوار مصنف کا رائٹر کا یہ کہنا کہ مکہ کے یہ حالات پیدا ہوئے اور امیر المومنین مکتب رسول اللہ میں آ گئے اور اس دن سے لے کر رسول اللہ کی وفاد کے موقع تک امیر المومنین رسول اللہ کی خدمتِ اقدس میں رہے بلکل جدا نہیں ہوئے ایک دن بھی جدا نہیں ہوئے یا دن سارا رسول اللہ کے ساتھ گزرتا یا شب ساری رسول اللہ کے ساتھ گزرتی اور خصوصی تعلقات یہ استفادہ ایک کلاس ہوتی تھی روزانہ رسول اللہ کی امیر المومنین کے لیے کہ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا تھا بعض اوقات جنابِ سیدہ بھی اس میں بیٹھ جاتی تھی اور صحیفہ فاطمیہ روایات کے مطابق اسی کلاس کے نوٹس ہیں یا جو کہیں جو اس جنابِ سیدہ نے رسول اللہ کے فرامین و اسرار کلم بند کیے اسی کو صحیفہ فاطمیہ کہا جاتا ہے لیکن امیر المومنین کو روزانہ رسول اللہ تعلیم فرماتے حقائق امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے چھ سال کی عمر سے فرشتوں کو سننا شروع کیا ہے فرشتوں کی تجلیاں دیکھنا شروع کی ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں جو رسول اللہ سنتے تھے میں بھی سنتا تھا بلکہ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں یہ کب سے شروع ہوا یہ چھ سال سے یہ عمل شروع ہوا اور لہزہ وفات رسول اللہ تک امیر المومنین بارگاہ رسول اللہ میں شرف یاب رہے لیکن اس دوران بھی عزیزان امیر المومنین کے بڑے رنج وہ بڑے دکھ تھے امیر المومنین کے لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں اس دوران مجھے رنج و دکھ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی بارہا و بارہا امیر المومنین کے جسم زخمی ہوا بعض جنگوں میں خصوصاً جنگ احد میں امیر المومنین کو اتنے زخم لگے جو گنے نہیں جا سکتے تھے اور گھر میں جب پہنچے اور امیر المومنین اس ایک چٹائی کی اوپر اپنے خونالود لباس کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور جناب زہرہ علی علیہ السلام کے زخموں پر مرحم رکھ رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی اور رسول اللہ آ کے دیکھا کہ جناب سیدہ امیر المومنین کے زخموں کا علاج کر رہی ہیں اور ساتھ رو بھی رہی ہیں اور رسول اللہ نے آ کر تسلی دی جناب سیدہ کو اور دعا کی امیر المومنین کے لیے یہ زخم امیر المومنین کو بہت بہت ساری جنگوں میں امیر المومنین زخمی ہوئے لیکن خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر پناہ لیتا تھا اور رسول اللہ کی بارگاہ سے مجھے حوصلہ ملتا رسول اللہ کی بارگاہ سے مجھے شجاعت ملتی رسول اللہ کی بارگاہ سے مجھے دلیری ملتی جب بھی جنگ کے شولے بڑک اٹھتے وہ بڑے بڑے سورماؤں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہم رسول اللہ کے پاس آتے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہی ہمارے اندر شجاعت کا ایک گویا ایک لاوہ ایک آتش فشان پیدا ہو جاتا اور جس کے بعد جا کر ہم دشمنوں پہ ٹوٹ پڑتے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے رسول امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے علم کا منبہ بھی رسول اللہ ہیں میری حکمت کا منبہ بھی رسول اللہ ہیں میری تعلیم و تربیت کا منبہ بھی رسول اللہ ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے عدب کیا ہے عدب بنی اللہ مجھے اللہ نے معدب بنایا ہے و عدب تو علیہ اور میں نے علی کو معدب بنایا ہے میں اللہ کا شاگرد ہوں اور علی میرا شاگرد ہے علی میرا پروردہ ہے عزیزان امیر المومنین فرماتے ہیں میری ہر چیز رسول اللہ کے رہین ہیں وہاں سے میں نے دریافت کی ہے اور حتی یہ شجاعت کا منبہ بھی رسول اللہ ہیں میں نے رسول اللہ کے ذات اگرامی سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے اس لیے جب رسول اللہ دنیا سے اٹھے کسی کو غام نہیں تھا سیاستدان میٹگوں میں لگ گئے پارٹیاں سیاسی جلسوں میں شریک ہو گئیں اور سب کسی کے چہرے پر وہ حضن وہ بعض انہیں مسنوع رکت تاری کی بعض جذبات میں آگئے خبردار کوئی رسول اللہ کو نہ کہے کس دنیا سے چلے گئے ہیں جس نے کہا رسول اللہ چلے گئے میں تلوار سے سر کٹ دوں گا یہ ظاہری جذبات تھے ورنہ اگر اتنی انسان کے اندر رسول اللہ کی وفاد پر رکت ہو غم ہوتا اندو ہوتا تو اتنے سیاسی جلسے میں جا کر سیاسی فیصلے کرنے کی انسان میں حمد نہیں ہوتی جن کے دلوں میں اتنی رکت ہوتی ہے جن کے دلوں میں رکت ہوتی ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو امام نے وسیعت کی تھی کہ میرا بیٹا پڑے احمد خمینی اگر وہ امادہ نہ ہو کسی بھی وجہ سے غم کی وجہ سے تو پریزیڈنٹ پڑے پریزیڈنٹ اگر نہ ہو تو فلاں پڑے اس طرح امام نے چار پانچ آدمیوں کے نام لیے امام کے فرزن کو کہا گیا وسیعت نام لیکن جس رکت کے ساتھ جس گریے کے ساتھ جس آہ و بقا کے ساتھ کئی گھنٹے لگ گئے امام خمینی کا وسیعت نام پڑھتے ہوئے کوہرام تھا اس مجلس کے اندر اگرچہ قانون نے پابند کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہ فورا فیصلہ کرنا ہے لیکن جو رکت کا منظر تھا جو گریہ و بقا تھی وہ ایسی نہیں تھی جس طرح ضبط کر کر اور اس گریے کو کنٹرول کر کر وسیعت نام پڑھا گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ کے بعد سیاسی جلسہ ہوا سیاسی میٹنگ میں کوئی رکت نہیں کوئی کسی قسم کی بات نہیں امیر المومنین تھے جو رسول اللہ کے پاس تھے اور رسول اللہ کے جانے پر امیر المومنین نے خطبہ یا رسول اللہ آپ کے دنیا سے اٹھ جانے سے علی کی دنیا تاریخ ہو گئی ہے یہ احساس صرف علی علیہ السلام کو تھا یہ احساس حضرت زہرہ کو تھا اس لئے حضرت زہرہ وہ غم و اندو نہیں تھا امیر المومنین کی شناخ تھی رسول اللہ کے بارے میں امیر المومنین کو پتا تھا کیا عظیم منبع ہے رسول اللہ جو آج ہمارے ہاتھ سے خدا نے ان کو لے لیا اور آج ہم محروم ہو گئے رسول اللہ کی زیارت سے عزیزان امیر المومنین وہ جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت زہرہ امیر المومنین کے غموں اور دکھوں میں سہارہ دینے والی ذات تھی حضرت زہرہ خصوصیت کے ساتھ احتمام کے ساتھ امیر المومنین کو اس پہلو سے خیال رکھتی کہ امیر المومنین کا دل بہت دکھا ہوا ہے اس دکھ کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا دکھ ہے میرے اندر نیجل بلاغہ میں دیکھا جب اپنی میراز کو لٹتے ہوئے اور اپنے حق کو چھنتے ہوئے میری حالت یہ تھی آنکھ میں کانٹا اور گلے میں کوئی چیز فنسی ہوئی ہے جو نیچے جاتی ہے نہ باہر آتی ہے اس طرح امیر المومنین کی حالت تھی اور تنہا تسلی حضرت زہرہ دیتی تھی اور امیر المومنین کے ساتھ جو لوگوں کا رویہ تھا وہ رویہ اتنا دردناک تھا دکھ دینے والا کہ کئی دن امیر المومنین آتے پریشان حالت میں اور حضرت زہرہ استقبال کرتی اور پوچھتی کہ علی آج آپ بہت بریشان ہیں کیا وجہ ہے کیا اس وجہ سے تو نہیں بریشان کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے امیر المومنین جواب دیتے کہ اے بنت رسول اللہ اے کاش ایسے ہوتا کہ لوگ مجھے سلام کرنا کرتے بلکہ میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے اس قدر رویہ لوگوں کے بدلے رسول علی 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 سلام سے یہ دکھ تھے امیر المومنین کے دل میں عزیزان اور پھر اس کے بعد پچیس سال مسلسل امیر المومنین نے اسی حالت میں گزارے جو علی کے علاوہ کوئی بھی اقتدار و حکومت کا دور ہے حکومت بظاہر امیر المومنین کو ملتی ہے حکومت کی زمام سنبھالنا در حقیقت دکھوں اور غموں کے لشکروں کا علی پر حملہ کرنا شروع ہو گیا یعنی یہ وہ زمانہ تھا کہ پچیس سال کے غم و دکھ نہ صرف ختم نہیں ہوئے بلکہ غموں اور دکھوں کے لشکر انہوں نے حجوم شروع کیا امیر المومنین پر یلغار شروع کی چاروں طرف سے امیر المومنین خود فرماتے ہیں فلمہ نہ حض بالعمر جو ہی میں نے قیادت سنبھالی جو ہی میں نے حکومت سنبھالی امامت سنبھالی فلمہ نہ حض بالعمر میں کھڑا ہوا حق کی ہوا ایک طرف سے ناکسین کا لشکر ایک طرف سے قاسطین کا لشکر ایک طرف سے مارقین کا لشکر یہ سب میرے مقابلے میں آگئے اور صرف یہی نہیں تھے بلکہ ایک طرف سے ساکتین کا لشکر اور ایک طرف سے خازلین کا لشکر جو اگرجے بظاہر ناکسین و مارقین و قاسطین میں نہیں تھے لیکن دشمنی و رنج دینے میں ان سے پیچھے نہیں تھے علی کا دل دکھانے میں ان لشکر وں دین دین سے خارج خوارج طبقہ نادان نافہم مقدس معاب جنہوں نے علی کے بہت تکلیف دی اور وہ مقدس معاب جو بظاہر ان تینوں میں نہیں تھے لیکن سب سے زیادہ دکھ دینے والے تھے وہ جو امیر الممنین کی بات کو سنتے نہیں تھے اور اس کے علاوہ وہ خازلین کا لشکر جنہوں نے علی کی نصرت نہیں کی مدد نہیں کی اور علی کو اپنے حال پر تنہا چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے تحمتیں لگائیں وہ بہتان باندے اور امیر الممنین کے خلاف افواہیں پھیلائیں اور پراپوگنڈا کیا خب یہ سارے لشکر تھے جو امیر الممنین ٹھیک کر لی تمام گروہ اپنے اکٹھے کر لی اور مسلح ہو کر لشکروں کے لشکر لے کر علی کے مقابلے میں آگئے عزیزان ہر لشکر نے علی پر وار کیا ہر لشکر نے علی کو دکھ دیا ہر لشکر نے علی پر ستم ڈھایا اور دکھ بڑے گہرے رنج تھے امیر المومنین کے دل کی اوپر حتی بظاہر جو ناصر ملے سپاہ ملی اس نے بھی دوسرے لشکروں سے کم نہیں ستایا امیر المومنین کو نحج البلاغہ کے کئی خطبے ہیں جس میں امیر المومنین نے ان کے دیئے ہوئے دکھوں کا ذکر کیا ہے کہ تم نے میرا کیا حال کر لیا ہے تم نے بھی میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے تم نے بھی مجھے ستایا ہے تم نے بھی مجھے دکھایا ہے تم نے بھی میری کوئی مدد نہیں کی تم نے بھی وقت ضائع کیا ہے تم نے بھی ٹال مٹول کی ہے عزیزان یہ دکھتے امیر المومنین کے اور آج شب ان تمام دکھوں سے صبح و شام دل میں رکھتا ہے لیکن زبان میں نہیں لاتا ایسے موقعوں پر ناغہانی موقعوں پر بے ساختہ چیزیں وہاں زبان سے نکلتی ہیں آپ دیکھیں بعض لوگ ہیں جب انہیں ذرا سے ٹکر لگ جائے بے ساختہ نوزو بللہ ان کی زبان سے گالی نکل جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح کے لحاظ سے دل میں ایک فہاش انسان ہے یہ اگرچہ ظاہراً اس نے ایک شخصیت بنا رکھی ہے لیکن دل میں یہ ایک فہاش انسان ہے دل میں ایک گندہ انسان ہے بعض لوگ ہیں ان کو ٹکر لگتی ہے اور دل سے فوراً بسم اللہ دوسرے کے لیے بسم اللہ نکلتا ہے یعنی دل سے پاکیزہ انسان ہے آپ دیکھیں بچوں کو ٹکر لگتی ہے ماں کی موز سے کیا نکلتا ہے بسم اللہ لیکن وہ دیندار ماں یہ ٹی وی چینل پہ پڑی ہوئی ماں یہ اندوستانی چینل دیکھ کر زی ٹی وی والی ماں ان کی زبان سے کوئی اور چیز نکلتی ہے لیکن وہ پرانی انپڑ ماں ان کی دعائیں کتنی آلی ہوتی تھیں ان کی بے ساختہ جملے کتنے خوبصورت ہوتے تھے خدا شاہد ہے وہ انپڑ ماں وہ دہاتی ماں جو بظاہر کرو فر والی نہیں ہوتی تھی بظاہر پڑی لکھی نہیں ہوتی تھی انگلیش نہیں بولتی تھی ناخون نہیں بڑھائے ہوتے تھے انہوں نے بے حجاب نہیں تھی اوریان نہیں تھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی تھی لیکن بے ساختہ و ناغہانی موقعوں پر ان کی زبانوں سے جو جملے نکلتے تھے ان کی پاکیزگی کی علامت تھے جب اس کے بچے کو ٹکر لگتی تھی فوراں مو سے نکلتا تھا بسم اللہ یہ بسم اللہ کیوں نکلتا ہے اس ماں کی زبان سے کیوں کچھ اور نہیں نکلتا اس لیے اس کے اندر بسم اللہ راسخ ہے اس کے اندر نام خدا رچا ہوا ہے وہ ماں جب دعا مانگتی تھی کیا مانگتی تھی فقط یہ نہیں کہ اپنے لئے یہ انپار و دہاتی اور پرانی ماں جب خدا سے دعا مانگتی تھی کیا دعا مانگتی تھی اے اللہ سب کی خیر سب کا بھلا کل کی خیر کل کا بھلا یہ نہیں کہتی تھی فقط میرا بھلا سب کی خیر و سب کا بھلا مجھے نہیں معلوم اس بوڑی عورت نے کہاں یہ پڑا آیتِ قریمہ شاید اس نے قرآن بھی نہیں پڑا ہوگا لیکن خدا نے اس کے دل میں یہ آیت خدا نے ڈال دی شاید کسی لیلت القدر کو ڈال دی ہوگی کہ رحمتی وسیعت کلہ شیع میری رحمت ہر ایک کے لیے ہر ایک پر سایا فگن ہے اور شاید اس نے یہ حدیث سن لی ہوگی معصوم کی استو سے رحمت اللہ اے لوگو خدا کی رحمت کو وسط دو تنگ نہ کرو خدا کی رحمت وسیع مزید وسط دو شاید یہ باتیں اس کی فطرت میں خدا نے ڈال دی تھی اور وہ دعا کرتی تھی کل کا بھلا کل کی خیر یعنی اللہ کی رحمت کو وسط دے رہی ہے پوری کائنات کے لیے دعا مانگ رہی ہے یہ کل آپ پر جملہ سنیں جا کر اہل منطق سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کل لفظ کل یہ ایک جملہ ہے قضیہ ہے موجبہ ایک کلیہ جس کی وسط پورے کائنات جتنی ہیں سب کو شامل ہے کل کا بھلا کل کی خیر تمام کا بھلا سب کا بھلا نہ کہ جس نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے جس نے میرے ساتھ نہیں کیا اس کا بھی بھلا اتنی وسط دے رہی ہے عزیزان بے ساختہ جملے اس سے نکلتے ہیں جس کے دل کے اندر وہ چیزیں رچ بس گئی ہوں امیر المومنین جس چیز کی انتظار میں تھے ہمیں اگر چوٹ لاک جائے ہائے ہوئے اور فریاد و دکھ کی آواز نکلتی امیر المومنین کو ضربت لگی ادھر سے شمشیر علی کے سر سے مس ہوئی اور ادھر سے جملہ نکلا فزدو و رب کعبہ رب کعبہ کی قسم علی نجات پا گئے کس سے نجات پا گئے جس کے عارضو میں تھے علی وہاں پہنچ گئے ایک اور جملہ جو بستر شہادت پر امیر المومنین نے فرمایا میں ابھی عارض کروں گا انشاءاللہ وقت ہوا تو نحج البلاغہ میں ہیں امیر المومنین نے فرمایا کہ اے شہادت اے موت تو کہاں تھی میں تیری تلاش میں تھا میں تیری جستجو میں تھا میں تمام میدانوں میں گیا تیری تلاش میں گیا تیری جستجو میں گیا لیکن تُو میرے ہاتھ نہیں آئی ایک موقع پر رسول اللہ نے چونکہ بارہا رسول اللہ نے یہ بشارت دی ہوئی تھی امیر المومنین کو یہ خبر دی ہوئی تھی کہ آپ ایک ماہ رمضان میں شہید ہو جائیں گے از جملہ خطبہ شعبانیہ میں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ چند اور موقعوں پر بھی اہل سنت کے کتابوں میں بھی موجود ہے بعض اہل سنت کی کتب میں ہیں کہ رسول اللہ نے ایک موقع پر چند صحابہ کی موجودگی میں امیر المومنین کو دیکھ کر گریہ کیا اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اے علی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن آپ کی یہ داڑی آپ کے خون سے سرخ ہو جائے گی خضاب ہوگا آپ کی داڑی کا اور اس وقت علی صبر کرنا رسول اللہ نے فرمایا اے علی اس وقت صبر کرنا امیر المومنین نے سن کر فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو بشارت ہے میرے لیے میں تو اس دن خوشی مناؤں گا جس دن یہ وعدہ آپ کا سچا ہوگا وہ میرے لیے خوشی کا دین ہوگا اور وہی ہوا جب امیر المومنین کو ضربت لگی فرمایا فزد وراب بالکعبہ ایک عرضوِ علی پوری ہوئی کہ میں راہِ خدا میں شہید ہو جاؤں امیر المومنین کا ایک جملہ نیجلبل آغا میں ہے کہ مجھے بستر پہ تڑپ تڑپ کے مرنا پسند نہیں ہے اے خدا یا مجھے اس زلط سے بچانا کہ میں بستر میں بیماری کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے جان دے کے مر جاؤں یہ موت علی کے شایعہ نشان نہیں ہے علی وہ عظمت کا نام ہے اس علوم کا نام ہے اس بلندی کا نام ہے کہ ولادت میں بھی سر بلند ہے اور موت میں بھی سر بلند ہے علی نہ ولادت میں اس طرح کی ولادت شانِ علی ہے نہ شہادت اس طرح کی فرماتے ہیں کہ میں ہرگز بستر پہ تڑپ تڑپ کے مرنا پسند نہیں کرتا میں راہِ خدا میں جان دینا پسند کرتا ہوں اور جب ضربت لگی بستر نے شہادت میں فرمایا کہ اس طرح مرنا چاہیے اس طرح دنیا سے رخصت ہونا چاہیے بتا دو میرے آنے والوں کو میری امت کو بتا دو رسول اللہ کی امت کو بتا دو کہ اس طرح جیو اور اس طرح دنیا سے چلے جاؤ راہِ خدر یا اللہ یا اللہ اللہ امیر المومنین نیج الولاغہ کے خطبہ 68 میں 68 میں امیر المومنین فرماتے ہیں یہ بھی موقع یہ آج شہادت آج کی شب کا جملہ ہے امیر المومنین کا وقال علیہ السلام فی سہرت اليوم اللذی دور بفی ہے ضربت لگی اور ضربت کی حالت میں یہ جملہ امیر المومنین نے فرمایا شب زربت فرمایا آج نہیں شب زربت کا جملہ ہے حضرت وہ جو پہلے سرنامہ کلام تھا وہ امیر المومنین نے آج شب پڑا ہے شہادت سے کچھ دیر پہلے تھوڑا سٹھ وقت پہلے اور یہ جملہ شب زربت کا ہے اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ضربت جب لگی اور میرا خون بہا تو میں سو گیا نیند میں چلا گیا اور نیند کے عالم میں مجھے میری زیارت ہوئی رسول اللہ کی میں نے رسول اللہ کو دیکھا فقل تو یا رسول اللہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا اور اور عرض کی یا رسول اللہ مازا لقیتو من امتکا من العود واللدد یا رسول اللہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کی طرف سے مجھے کیا ملا ہے کیا غم ملے کیا دکھ ملے کیا دشمنی ملی کیا کینے ملے یا رسول اللہ یہ میرا پھٹا ہوا سر یہ آپ کی امت کی طرف سے مجھے ملا ہے میں نے یہ شیکوار رسول اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں کیا اور اس وقت فقال ادعو علیہم اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دعا کر اے علی ان کے لئے دعا کر یعنی بدعا علیہم ان کے ضرر میں ان کے نقصان میں ان کے خلاف دعا کر اللہ سے علی علیہ السلام نے امت کے لئے جنہوں نے یہ دشمنی کی ورنج دیے علی کو ان کے خلاف دعا یہ کی فقلتو عبدلنی عبدلنی اللہ بہم خیرا میری دعا یہ ہے امت کے لئے اس امت نے جسے میں ستایا ہے جس نے مجھے دکایا ہے جس نے مجھے یہ دشمنی وقینہ وحٹ درمی دی ہے اس کے لئے میری بددعا یہ ہے خدایہ مجھے ان سے لے لے یہ میری بددعا ہے اے خدایہ مجھے ان سے لے لے عبدلنی اللہ بہم خیرا منہم اور اگر خدایہ کچھ دینا ہے پیروکار دینے ہے شیعہ دینے ہیں ان جیسے نہ دینا ایسے نہ دینا کہ قیامت تک انہی جیسے ملتے رہیں اور مجھے دکھاتے رہیں ان جیسے نہ دینا بہتر دینا اگر دینے ہے تو بہتر دینا فَقُلْتُ عَبْدَ لَنِيَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَعَبْدَ لَهُمْ بِشَرًا لَهُمْ مِّنِّي اور خدا مجھے ان سے لے لے اور مجھے ان سے لے کر وہ ان کو عطا کرے جو ان کو چین سے نہ بیٹھنے دیں جو ان پر رحم نہ کھائیں اور یہی ہوا خدا نے چونکہ یہ ضربت کے بعد امیر المومنین فرمارے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس عالم نومیہ میں یا عالم شہود میں اور میں نے وہاں رسول اللہ سے عرض کی اور رسول اللہ نے کہا کہ آپ دعا کرو اللہ سے علیہ علیہ السلام نے دعا کی خدا یا مجھے ان سے لے لے اور ان سے بہتر مجھے عطا کر حتیٰ شہادت کے بعد بھی ان سے بہتر عطا کر ان جیسے نہیں جائیں ان سے بہتر عطا کر اور مجھے لے لے ان سے اور ان کے اوپر وہ مسلط کر جو ان پر رحم نہ کھائیں جو انہیں چین سے نہ رہنے دیں تاکہ انے قدر آ جائے کہ علی کیا ہے خوب عزیزان یہ امیر المومنین کے دکھتے غم تھے بہت غم تھے امیر المومنین کے ہر ایک نے ایک خاص طرح سے دکھایا امیر المومن کے جنہوں نے بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کیا انہوں نے بھی در حقیقت ایک دکھ ایک زخم علی کے دل پہ لگایا حتی علی علیہ السلام کو ارازل و اوباش کے ساتھ ملایا توجہ کریں علی علیہ السلام کو اس زمانے کے ارازل و اوباش اوباش طبقے کے ساتھ تشبیح دیتے تھے وہ ملاتے تھے امیر المومنین کا اتنا دکھ تھا اور فریاد کر کے فرماتے تھے کہ زمانے نے مجھے کیا کر دیا کہاں پہنچا دیا کہ حتی یقالو علی و معاویہ یا حتی یقا سنی بالمعاویہ کہ زمانے نے کہاں مجھے پہنچا دیا کہ کس شخص کے ساتھ میرا موازنہ کیا جا رہا ہے کیا کہتے تھے علی و معاویہ کو بٹھا کے مذاکرات کروا دو علی و معاویہ کی بات چیت کرا دو ان میں آپس میں سمجھوتا کرا دو ان میں آپس میں اتحاد کرا دو ان دونوں کو مل کر دونوں قاتب ہیں دونوں رسول اللہ کے ایک امیر المومنین ایک خال المومنین ہیں وہی طبقہ جو آج بھی بھائی بھائی کے نعرے لگاتا ہے یہ اس زمانے میں بھی تھے انہی نے علی کو دکھ پہنچایا ہے کہ ارازل و عوباش کو امیر المومنین کے ساتھ بٹھانے کی کوششیں یہ بظاہر بڑی خوبصورت کوششیں لگتی ہیں بظاہر اتحاد کے کوششیں لگتی ہیں لیکن علی کے دل پر زخم و خنجر کی طرح لگتی ہیں یہ ابن ملجم کی تلوار سے بڑے زخمیں ابن ملجم کی تلوار پر علی نے وعویلہ نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا فزت و رب القابہ لیکن جب ارازل کے ساتھ ملایا گیا موازنہ کیا گیا اس وقت علی کی دل سے دہائی نکلی اے پروردگار اور جب امیر المومنین کو جس سے ہم جواز نکالتے ہیں تاغوتی نظاموں کے لیے کہ اس شورہ میں بٹھایا گیا امیر المومنین کو اس شورہ میں امیر المومنین نے کیا کہا کہ اس شورہ میں مجھے بٹھانا میرے جگر کو میرے دل کو زخمی کرنا تھا فیالاللہ والشورہ اللہ کے ہاں دوہائی اس عمل کی کہ مجھے کن لوگوں کے درمیان لاکے بٹھا دیا گیا کیا میں ان میں سے ہوں میں یہاں اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں ان کی کماش کا ہوں مجھے اس ردیف میں انہیں شمار کرنا چاہیے تھا عزیزان بعض وقت بڑے گہرے زخم لگا جاتے ہیں جان بوجھ کے لگا جاتے ہیں جب کسی باعظمت کو کسی باعظمت انسان کو گرانا ہو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے سامنے موہ پہ گالی گلوچ کریں جو بعد میں بنوہ میں یعنی کیا ممروں پر چڑھ کر اور عرصہ تک سو سال تک یہ کام کرتے رہے ممروں پر دینی ممروں پر مذہبی ممروں پر لانتان کرتے رہے دل دکھاتے رہے کچھ لوگوں نے بظاہر اچھے عنوان سے کیا مثلا شورہ میں بٹھانا خب یہ تو گالی گلوچ نہیں ہے لانتان نہیں ہے لیکن امیر المومنین کو اس شورہ میں بیٹھنے پر بڑا دکھ تھا کیوں اس لیے کہ کہاں لاکے مجھے کھڑا کیا گیا اگر آپ کسی کا مقام کو گرانا چاہتے ہیں مثلا آپ اس وقت اگر کوئی شخص یہ کام کرے کہ رہبر معظم کو مقام رہبر معظم کو اگر گرانا چاہے پاکستان کے پیش نمازوں کو جمع کرے اور انہیں کہے کہ آپ مذاکرات کرو سید علی خامنہی کے ساتھ ایرانی عالم سید علی خامنہی ہے پاکستانی نمیندہی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایرانی اور پاکستانی مذاکرات ہوں یہی ظلم ہے سب سے بڑا یہی ظلم ہے سب سے بڑا کہ کس ہستی کو کہاں لاکے بٹھا رہے ہو کس کے ساتھ بٹھا رہے ہو خب امیر المومنین کے دل میں یہ سارے زخم تھے لیکن عزیزان ہر ایک ایک زخم تھا امیر المومنین کے دل میں ہر طبقے نے ایک زخم لگایا قاسطین نے مارکین نے ناکسین نے خازلین نے ساکتین نے جو چپ رہے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا امیر المومنین کو انہوں نے بھی بہت دکھایا وقت نہیں میں ان سب کے شواہد نیج البلاغہ سے ہی پیش کروں ایک طبقہ جس نے علی کو بہت غم دیا وہ خود سپاہ تھی امیر المومنین کے اپنے ساتھی و ساب پیروکار جن کی فوج بنائی ہوئی تھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میں ایک خطبہ یا اس خطبے کا تھوڑا سا حصہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ یہ کون لوگ تھے انہوں نے کیا کیا ہے خطبہ نمبر انتالیس نہج البلاغہ کا صرف نمونے کے دور پر ایسے تقریباً بیس سے زیادہ خطبے ہیں اس مضمون کے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں خطبہ نمبر انتالیس نہج البلاغہ کا مونی تو بی من لا یطی او ازا امارتو میں مبتلا کر دیا گیا ہوں ایسی ایسے لوگوں میں ایسی سپاہ و فوج میں ایسی امت میں جس کو حکم دیتا ہوں مانتے نہیں ہیں مونی تو بی من ایسے لوگوں میں مبتلا کر دیا گیا ہوں جو فرمان دیتا ہوں نہیں مانتے لا یطی او ازا امارتو جب بھی میں حکم دیتا ہوں میرا حکم نہیں مانتے ٹال دیتے ہیں وَلَا يُجِبُ اِذَا دَعَوْتُو جب بلاتا ہوں اجابت نہیں کرتے لبیک نہیں کہتے مجھے لَا عَبَنْ لَكُمْ مَا تَنْتَزِرُونَ بُرَا ہو تمہارا کس چیز کے منتظر ہو کس کی انتظار میں ہو بِنَاصْرِكُمْ رَبَّكُمْ اللہ کی اپنے رب کی نصرت کے لیے اور کس کی انتظار میں ہو علی سے بڑا رہبر تمہیں ملے گا علی سے بڑا رہنا ماں تمہیں ملے گا پھر اٹھو گے خدا کی نصرت کے لیے اما دینن یجمعوکم وَلَا حَمِيَتُن تُحْمِشُكُمْ اَقُومُ فِيكُمْ مُسْتَسْرِخَنْ نہ دین تمہیں اٹھا سکتا ہے اٹھا رہا ہے اور نہیں غیرت تمہیں اٹھا رہی ہے نہ دین ہے تمہارے اندر نہ غیرت ہے تمہارے اندر تمہارے دین کی حص بھی مر گئی ہے اور تمہاری غیرت بھی مر گئی ہے یہ نہ خوارج کو خطبہ ہے نہ شامیوں کو ہے نہ اصحاب جمل کو ہے یہ اپنی فوج کو خطبہ دے رہی ہیں فوج کا خطبہ بھی اس موقع پر ہے کہ توجہ فرمائیں شان نزول بھی خطبے کا خوبصورت ہے ایک چیک پوسٹ پر امیر المومنین نے اپنے ایک ساتھی کو سو آدمیوں کا لشکر دے کر مقرر کیا کہ آپ یہاں پر محافظت کرو اور اس چیک پوسٹ پر شامی دشتگردوں نے حملہ کر دیا ہزار آدمیوں کی مدد سے شامی دشتگرد آئے ہزار کی تعداد میں اور چیک پوسٹ پر جو امیر المومنین نے بنائی تھی ایک کمانڈر کی سرپرستی میں اور فوجی دستہ ان کی تعداد ایک سو تھی اور انہیں کہا کہ اس کی حفاظت کرنا جب شامی لشکر نے حملہ کیا ایک ہزار لوگوں نے سو آدمیوں پر اس چوکی کے کمانڈر نے فوراں پیغام بھیجا امیر المومنین کو کہ یہ صورتحال ہے ہماری تعداد ایک سو ہے حملہ ور ایک ہزار ہیں اور وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں یعنی ہماری فوجی پوزیشن سوکل جیشی پوزیشن ضعیف ہے کمزور ہے جلد از جلد ہماری مدد کے لیے آپ باہری دستہ روانہ کریں اس وقت تک ہم اس دستے کو روک کے رکھیں گے لیکن آپ کی طرف سے جلدی مدد آئے امیر المومنین نے جو ہی خبر پہنچی فوراں چھونی کوفہ چھونی تھا یہ چھونی میں اعلان کیا یعنی ساری فوج ہے کوفہ میں سب فوج ہے کوفہ میں عام مارکیٹ نہیں ہے منڈی نہیں ہے کوفہ رہشی ایریا نہیں تھا فوجی چھونی ہے ساری فوج اسلام کی وہاں بیٹھی ہوئی ہے جرنل سارے وہاں ہیں برگیڈیر وہاں ہیں کرنل سارے وہاں ہیں بڑے بڑے کمانڈر سارے وہاں ہیں بیٹھے ہوئے خب یہ بڑے بڑے دھنی جنگجو دلیر سارے کوفہ کے اندر جمع ہیں کیونکہ مرکزی فوج یہاں ہیں امیر المومنین نے منادی کرائی اعلان کروایا کہ سب کو کہو جمع ہو جائیں اور کچھ لوگ آئے کچھ نہیں آئے حضرت نے انہیں کہا کہ یہ صورتحال ہے اس بارڈر پر چیک پوسٹ پر بڑے گروہ نے ہمارے دستے پر عملہ کر دیا وہاں ہماری پوزیشن کمزور ہے بندے تھوڑے ہیں جلدی تم ایک بڑا دستہ تیار کر کے اپنے ان ساتھیوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی مدد کے لیے رمانہ ہو توجہ فرمائیں امیر المومنین نے فریادیں کر کر کے آیتیں پڑھ پڑھ کے ان لوگوں کو بھلایا جمع کیا اور کہا کہ جو جو بھی گھر میں بیٹھا ہے جہاں بھی ہے یہ سب اٹھ کے آ جائیں اس وقت میں بلا رہا ہوں حکم دے رہا ہوں جو لوگ جمع ہوئے مختلف ادھر ادھر سے کچھ بوڑے کچھ جو جنگ نہیں جانتے تھے باہر کیف ادھر ادھر سے کچھ پیدل کچھ ڈنڈے لے کے کچھ کس طرح سے یعنی برپورہ مادگی کے ساتھ نہیں کل تعداد جو جمع ہوئے تین سو جمع ہوئے امیر المومنین کے بلاوت پر امیر المومنین کی کال پر امیر المومنین مومنوں کے امیر پاسالار ان کی کال پر تین سو جمع ہوئے ان کو دیکھ کر امیر المومنین کا دل ٹوٹ گیا یہ لوگ دیکھ کر دل بیٹھ گیا امیر المومنین کا اور اس وقت یہ خطبہ جمع کیا منیتو بمن لا یطیعو اذا امرتو ایسے لوگوں میں مبتلا ہو گیا ہوں جن کو حکم دیتا ہوں بات نہیں مانتے ولا یجیبو اذا دعوتو جب بلاتا ہوں کال دیتا ہوں اجابت نہیں کرتے لبیک نہیں کہتے برا ہو تمہارا کس کی کب خدا کی نصرت کروگے کب دین خدا کی مدد کو اٹھوگے اما دینون یجمعوکم دینی غیرت کدھر مر گئی تمہاری کیا دین کے نام بھی نہیں اٹھوگے اس جملے کو ذرا ذہن میں رکھنا اسی جملے سے سروکار ہے ہمارا اما دینون یجمعوکم ولا حمیتن تحمشوکم نہ دین کی خاطر اٹھ رہے ہو نہ غیرت ہے تمہارے اندر قومی و قبائلی وہ بھی مر گئی ہے اکومو فیکم مستصرخن میں تمہارے درمیان کھڑا ہو کے چیخ رہا ہوں پکار رہا ہوں و انادیکم متغویسا فریادیں کر کر کے غوث غیاسی کر رہا ہوں یعنی فریادیں کر کر کے تمہیں میں بھولا رہا ہوں فلا تسمعون لی قولا میرے ایک جملے پر بھی کان نہیں درتے تم ایک بات توجہ کریں یہ کون طبقہ ہے کس کو خطاب ہو رہا ہے دشمن نہیں ہے یہ بار بار میں اشارہ کر رہا ہوں یہ سوچنے کی بات ہے اور امیر المومنین کیوں فرما رہے ہیں فزد و عرب بالکعبہ میں سب سے نجات پالی میں نے سب جس نے دکھ دیئے عزیزان علی جب امیر المومنین نے حکومت سنبھالی لوگوں سے کہہ دیا کہ اب علی اس طرح کی حکومت نہیں کریں گے جس طرح کی تمہاری عادتیں بن چکی ہیں یا جس طرح تمہاری توقعات و ذہنیتیں ہیں میں چھننا لے کر آیا ہوں فلٹر لے کر آیا ہوں میں نے تمہیں چھاننا ہے فلٹر سے گزارنا ہے فرمایا امیر المومنین نے میں نارے دیکھ کر نہیں میں خوش ہوں گا میں جھنڈے دیکھ کر نہیں خوش ہوں گا میں فقط احساسات و جذبات دیکھ کر کانے ہونے والا امام نہیں ہوں میرے پاس فلٹر ہے غربلا ہے غربال ہے غربال وہ چھننا ہے جس میں کسان گندم ڈال کے چھانتا ہے بوسہ رک جاتا ہے دانا نیچے نکل جاتا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تمہارے اندر بوسہ ہے گن ہے دانے کم ہیں بوسہ زیادہ ہے اور یہ جو بوریاں بھری ہوئی نظر آ رہے ہیں یہ جو جمگٹھے نظر آ رہے ہیں یہ جو اجتماع عظیم نظر آ رہے ہیں بوسہ زیادہ ہے دانے کم ہیں اور میں بوسے پہ خوش ہونے والا امام نہیں ہوں دوکھا کھانے والا امام نہیں ہوں میں نے جب سے علی فرماتے ہیں میں نے جب سے ہوش سمالا ہے میں نے نہ دوکھا کھایا ہے نہ دوکھا دیا ہے دوکھا کھانے والا امام نہیں ہوں میں تمہیں چھننے میں ڈالوں گا بوسا باہر رہ جائے گا دانہ نکلے گا دانے چند ہی نکلے مالک اشتر جیسے چند دانے نکلے باقی سب بوسا ہی ثابت ہوا یہ دکھ تھا امیر المومنین کا امیر المومنین فرما رہے ہیں میں فریادے کر رہا ہوں میں چیخ چیخ کے تمہیں بلا رہا ہوں فلا تسمعون علی قولہ تم میری کوئی بات نہیں سنتے ولا تطیعون علی عمرہ میری کسی فرمان کو بجا لانے کے لیے اطاعت کے لیے تیار نہیں تم نے اپنی ہی خیال بافیاں اپنی ہی خود منگڑت چیزیں بنا رکھی ہیں آکے مولا کو سمجھاتے ہیں دیکھئے مولا علی اس وقت آپ مولا ہیں آپ بزرگوار ہیں ہم سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن حالات اس قسم کے ہیں مسائل اس قسم کے ہیں قوم اس قسم کی ہے دشمن اس قسم کا ہے آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں سو فیصد ٹھیک کہتے ہیں لیکن ہماری بات یہ ہماری رائہ یہ ہے یہاں سے آ کر حیر پھر کر جاتے تھے یہ نہیں کہتے تھے آپ ہمارے امام نہیں ہیں آپ امام ہیں وہ صحیح کہتے ہیں لیکن ہم بھی ہیں ہماری بھی سنیں امیر المومنین کو سمجھاتے تھے آ کر لیکن کیا کہتے تھے امیر المومنی کہ میں فریادے کرتا ہوں میری بات نہیں سنتے وَلَا تُتِعُونَ لِي أَمْرَا میری بات پر کان نہیں درتے حَتَّى تَقَشَّفَ الْأُمُورُ عَنْ عَوَاقِبِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا يُدْرَكُ بِكُمْ سَارٌ وَلَا يُبْلَغُ بِكُمْ مُرَامٌ نَتُّ مَاہرِ ذریعے سے توجہ فرے میں یہ جملہ جس زبان سے نکلے آج ہم یہاں ایک نسبتاً بہت ہی اچھے موسم میں بیٹھ کر بڑے بہترین فضاء میں بیٹھ کر بڑے آرام محول میں بیٹھ کر یہ جملے امیر المومنین کے سن رہے ہیں عزیزان لیکن جس دل سے یہ باتیں نکل رہی ہیں اس دل کے بارے میں یہ رسوچو کون ایسی باتیں کرتا ہوگا اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی امیر المومنین یہ فرماتے ہیں نہ تمہارے ذریعے سے ایک قطرہ خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے اور نہ تمہارے ذریعے سے ایک ٹکڑا زمین کا چھنا ہوا واپس لیا جا سکتا ہے تمہارے ذریعے سے کوئی مشکل حل نہیں کی جا سکتی فما یدرکو بکم سارن نہ کسی خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے ولا یبلغو بکم مرامن اور نہ تمہارے ذریعے سے کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے دعوتکم الہ نصر اخوانکم میں تمہیں بلاتا ہوں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلو توجہ فرمائیں امیر المومنین کے یہ دکھ کس طرح الفاظ کی شکل میں نکل رہے ہیں یہ الفاظ قاسر ہیں علی کا غم بتانے کے لیے الفاظ چھوٹے پڑ گئے ہیں علی کے دکھ کی ترجمانی کے لیے الفاظ میں سکت نہیں ہے علی کے حقیقت قلبی کو بیان کرنے کے لیے یہ صاحب درد ہی سمجھتا ہے درد کی باتیں اہلے درد سمجھتے ہیں درد کی باتیں بے درد نہیں سمجھتے بے حص نہیں سمجھتے درد مندوں کی باتیں وہ نہیں سمجھتے جن کے پیٹ برے ہوئے ہوں ملا نہیں سمجھتے بے درد نہیں سمجھتے لذت و عیاشی والے نہیں سمجھتے درد کی باتیں درد والوں کو سمجھ میں آتی ہیں خب یہ جملہ روایات کا ترجمہ ہے جو ہمارے بعض شعرانِ اللہمہ اقبال و دوسروں نے ترجمہ کیا ہے کہ درد سے جو بات نکلتی ہے درد پیدا کرتی ہے انسان کے اندر لیکن جو حلق سے نکلتی ہے جو فیس کی تحریک سے اور پیسے کے محرقیت سے جو بات نکلتی ہے وہ درد پیدا نہیں کرتی صرف جذبات عبارتی ہے اور جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں یہ الفاظ ہرگز علی کا دکھ بیان نہیں کر پا رہے عزیزان آپ خود اپنے دردمند اس وقت پاکستانی قوم دردمند ہے پاکستانی ملت تشیع دردمند ہے زخمی ہے یہ سن سکتے ہیں علی کا درد کیا تھا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں بکال پکارتا ہوں تمہاری حالت کیا ہو جاتی ہے تمہاری حالت اس اونٹ والی ہو جاتی ہے جو زخمی ہو چکا ہے زخمی اونٹ اونٹ کی پشت بعض اوقات زخمی ہو جاتی ہے جس پر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں اور نوک مارتے ہیں اور جب پرندہ اس پر نوک مارتا ہے تو بہت شدید درد اونٹ کو پیدا ہوتا ہے جانوار جب زیادہ ان سے کام لیا جائے یا جس ایسے پر ان کے پالان ڈالا جائے وہاں زخمی ہو جاتے ہیں بس اوقات اونٹ اور ان کو پرندے آ کر کھاتے ہیں نوچتے ہیں اور پھر بلبلاتے ہیں وہ اونٹ یا مثلا اونٹ کو جب داگا جاتا ہے زخم لگایا جاتا ہے اس کی بیماری کی جگہ کو تو وہ چیختا ہے بلبلاتا ہے اونٹ فریادے کرتا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت اس زخمی اونٹ والی ہے کہ جب میں تمہیں بلاتا ہوں خدا کے دین کی نصرت کے لیے اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے تو تم کیا کرتے ہو جر جر تم جر جرات الجمل الائسر تم زخمی اونٹ اور بلبلاتے اونٹ کی طرف بلبلہ اٹھتے ہو چیخ پڑتے ہو تم وہاں پر تمہاری آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہائے مارے گئے ہائے کیا ہو گیا اب کیا کروانے لے ہمیں تو مروانا چاہتے ہیں یہ علی ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے صرف امت مروانا صرف بندے مروانا چین سے نہیں بیٹھنے دیتے ہیں فَجَرْجَرَتُمْ جَرْجَرَتَ الْجَمَلِ الْعَيْسِرِ وَتَسَاقَلْتُمْ تَسَاقُلَ النِّسْوِ الْعَدْوَرِ اور تم اس طرح زمین سے چپک جاتے ہو جب میں کہتا ہوں اٹھو تم زمین سے چپک جاتے ہو اس طرح چپکتے ہو جس طرح سریش نے تمہیں جوڑ لیا جکڑ لیا ہو باندھیے گئے ہو تم زمین کے ساتھ اور اب جبکہ آئے بھی ہو کتنی آئے ہو تم میں سے ایک جنید میری مدد کے لیے آیا ہے جنید جند کا سیغہ تسغیر ہے مسغر ہے جس طرح حسین چھوٹے خوبصورت کو کہتے ہیں لاد کے طور پر چھوٹے خوبصورت کو حسین کہتے ہیں حسین کمیل یعنی چھوٹا کامل حسین چھوٹا حسین یہ عربی زبان ہے اور زبانوں میں بھی ہے کہ یہ الفاظ ہوتے ہیں خاص کسی چیز کے چھوٹے حاجم کو بیان کرنے کے لیے ہیں جند سپاہ کو کہتے ہیں لشکر کو کہتے ہیں جنید چھوٹی سی ٹولی کو کہتے ہیں چھوٹی سی ٹولی ایک تھکیوی ٹولی بے خاصیت حوصلہ ہاری و ٹولی جس کے نہ جوتے ہو پاؤں میں اور نہ تیار ہو نہ ہمت ہو نہ ارادہ ہو اٹھتے ہیں سہارے لے کر چلتے ہیں بوڑوں کی طرح اور بولتے ہیں اپاجوں کی طرح اور اس طرح سے درد مند ہیں جس طرح بچہ جننے والی عورتوں کے درد نکلتا ہے ان کو اس طرح سے یہ جنید ان کے موہ سے آوازیں نکلتی ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے لشکر مانگا تھا جند مانگا تھا سپاہ و جنود مانگی تھی اور توقع میری یہ تھی کہ فوج فوج تم دوڑ کر آوگے لیکن آئے کیا جنید جنید یعنی چھوٹی سی ٹولی وہ بھی بہت کمزور تزبزب میں لڑکھڑاتی ہوئی ایک پاؤں آگے رکھتے تھے دو پاؤں پیچھے جب لائن بنتی تھی تو سب کی کوشش ہوتی تھی کہ پیچھے کھڑے ہوں کوئی بھی سامنے کھڑے ہونے کے لئے یہ تیار نہیں تھا پست حوصلہ لوگ اسی طرح ہوتے ہیں جب انہیں کہیں مثلا اٹھے ہو صفحے باندھو تو آگے دوڑ کے نہیں آتے کوشش کرتے ہیں پیچھے کھڑے ہوں تاکہ نظر نہ آئے ہم حضرت نے فرمایا تزبزب کی حالت میں تم کھڑے ہوئے تردید کی حالت میں اور ضعیف اور کمزور اور لڑکھڑاتے ہوئے گویا موت کی طرف جا رہے ہوں اس طرح سے ڈرتے ہوئے جیسے سامنے اسرائیل اور اس سے ڈر کر باگ رہے ہیں اس کے بعد خطوات دیگر ہیں یہ ایک نمونہ میں نے پیش کیا ہے عزیزان وقت کام ہے اس طرح کے خطوات بہت ہیں اب توجہ ہوئی کہ علی کے درد کیا تھے علی کے دکھ کیا تھے کتنے زخم تھے اس جگر پر جس پیکر پر انیس کو ضربت لگی اس جگر پر ہزار ضربیں پہلے سے موجود تھیں اس دل پر ہزار زخم پہلے سے موجود تھیں اور کتنے لشکروں نے لگائے یہ بہت بڑا زخم ہے امام کے لیے کہ امام بلائیں لیکن ایک جنید چھوٹی سی ٹولی وہ بھی تھکی ہوئی اٹھ کر آئے جس کے ذریعے سے کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا جس کے ذریعے سے کسی سرحد کی محافظت نہیں کی جا سکتی جس کے ذریعے سے کوئی ناموس نہیں بچائی جا سکتی جس کے ذریعے سے کسی علاقے کا دفاع نہیں کیا جا سکتا جس کے ذریعے سے اپنے مقدسات کو نہیں بچایا جا سکتا جس کے ذریعے سے اپنے شہروں کی حفاظت نہیں کی جا سکتی اپنی ناموس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا یہ رہبروں کے درد ہیں یہ بے دردوں کے درد نہیں ہیں یہ اماموں کے درد ہیں یہ ہر سینے میں پیدا نہیں ہوتا ان دردوں کے لیے خدا بڑا سینہ پیدا کرتا ہے علی جیسا جگر پیدا کرتا ہے یہ غم اس دل میں ڈالے جاتے ہیں عزیزان علی عظمت کا نام ہے عظیم کے فضائل بھی عظیم ہوتے ہیں مصائب بھی عظیم ہوتے ہیں تناسب ہوتا ہے بیلنس ہوتا ہے ممکن نہیں ہے کہ کسی کو عظمت ملی ہو فضائل ملے ہو لیکن اسے مصائب عظیم نہ جیلنے پڑے ہو رسول اللہ فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا ہے مصائب دیئے گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا کیوں اس لیے کہ آپ اشرف الانبیاء و اشرف المرسلین ہیں آپ سب سے افضل نبی ہیں آپ کے مصائب بھی سب سے افضل ہیں جو بڑا ہوگا اس کے مصائب بھی بڑے ہیں امیر المومنین کے درد بھی بڑے ہیں عزیزان لیکن یہ دیکھیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ درد پہنچانے والوں میں بہت سارے طبقات ہیں وہ جو بساوقات اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں علی سے کبھی وہ بھی علی کے دل پر ایسا زخم لگاتے ہیں جو دشمن کے زخم سے زیادہ باعثر ہوتا ہے اس زخم کو دیکھ کر علی کہتے ہیں خدایہ مجھے ان سے لے لے انہیں مجھ سے لے لے لیکن جب دشمن ضرب لگاتا ہے فرماتے ہیں فزد و رب بالکعبہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن ملجم کی تلوار نے علی کو زیادہ درد نہیں پہنچایا اس جنید نے اس تھکیوئی قوم نے علی کو زیادہ درد پہنچایا ہے جب ابن ملجم نے ضرب لگائی تو نہیں کہا کہ خدایہ مجھے جلدی لے لے اس دنیا سے چونکہ میرے سر میں شدید درد ہے نہ بلکہ جب اس ملت نے نافرمانی کی فرمایا اب مجھے ان سے لے لے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے یہ درد ختم نہ ہونے والا ہے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے لیکن روح کا درد واقعی رہتا ہے عزیزان آج علی کے اولاد فرزند علی امام آسر درد مند ہیں وہی درد جو امیر المومنین کے سینے میں تھے وہ آئمہ کے وراست میں امام زمانہ کو ملے ہیں امام زمانہ کے درد ہیں یہ سارے جب ہم امام زمانہ دیکھتے ہیں جہاں جنود بلاتے ہیں جنید آجاتے ہیں جہاں لشکر بناتے ہیں ٹولی آجاتی ہے جہاں گروہ بلاتے ہیں صرف تھکے ہوئے چند افراد آجاتے ہیں لیکن میں یہ عرض کروں گا عزیزان کہ امیر المومنین آج یہاں اور آج شب ہر جگہ آپ کے چاہنے والے آپ کے شیعہ آپ کے ازادار و سوگوار موجود ہیں بعض فقط عقیدت رکھتے ہوں گے لیکن الحمدللہ یہاں جو جوانان جو عزیزان جو مومنین تشریف فرما ہیں عزیزان انہوں نے آج علی انہوں نے آپ کا درد انہوں نے آپ کا دکھ سمجھ لیا ہے آپ کی اصل پریشانی سمجھ گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ علی کا دکھ فقط ابن ملجم کی شمشیر نہیں بلکہ علی کا دکھ یہ تھا کہ جہاں جنود جند ہونا چاہیے وہاں جنید کیوں آئی ہے جہاں ہشاش بشاش ترو تازہ و شاداب جوانوں کو ہونا چاہیے تھا وہاں تھکے ہوئے بوڑے کیوں پہنچے ہیں یہ درد ہے اے علی یہ درد تھا آپ کا اور یہ درد صدیوں سے جاری ہے لیکن ہم یہاں جمع ہوئے لیلت القدر کو شب شہدت علی علیہ السلام نہ فقط اس لیے کہ اس ذکر سے ثواب حاصل کر لیں بلکہ اس لیے کہ علی کے درد میں شریک ہو جائیں علی کے غم میں غمگین ہو جائیں علی کے سوگ میں سوگوار ہو جائیں علی کا سوگ فقط یہ نہیں کہ ضربت نے علی کو شہید کر دیا اور فقط آج علی کا فقدان ہمیں رولا رہا ہے میں نے پہلے ایک مجلس پڑھی ہے وہ موضوع عرض کیا ہے جوانان ضرور سنیں غمِ حسین غمِ حسین ایک وہ غم ہے جو ہمارے دلوں میں ہے حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ حسین علیہ السلام و آلِ حسین و اصحابِ حسین کے اوپر جو مصائب ڈائے گئے ہیں جو ظلم ہوئے ہیں ان کا غم ہمارے دلوں میں ایک یہ ہے غمِ حسین اس کا نام غمِ حسین ہے یہ اصل میں ہمارا غم ہے یہ حسین کا غم نہیں یہ ہمارا غم ہے چونکہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے اس وجہ سے ہم نے اس کا نام غمِ حسین رکھا ہے غمِ حسین وہ ہے جو حسین کے دل میں ہیں غمِ حسین وہ ہے جس نے حسین سے گھر چھڑایا ہے غمِ حسین وہ ہے جس نے حسین کو کربلا پہنچایا ہے غمِ حسین وہ ہے جس نے حسین کو یہ سارے مصائب برداشت کرنے تک پہنچایا ہے غمِ حسین وہ ہے جس نے حسین کے ساتھیوں کو حسین علیہ السلام کے ساتھ پہنچایا ہے ہم نے شریک ہونا ہے غم حسین میں لیکن نہ ایک رسوماتی مجلس میں شریک ہو کر اور اپنے آپ کو خوش کر دیں کہ ہم غم حسین میں شریک ہوئے جو غم حسین میں شریک ہو گیا یہ غم اس کے ساتھ وہی کرے گا جو حسین کے ساتھ ہوا جو غم علی میں شریک ہو گیا وہ غم علی میں شریک ہو کر وہی پہنچے گا جہاں امیر المومنین پہنچے ہیں عزیزان آج شب ہم غمِ علی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں غمِ حسین میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں یہ غم اپنے دل میں اتارنے کے لیے آئے ہیں یہ درد علی کے درد میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں علی کا درد کیا تھا کہ مجھے جنید نہیں جنود چاہیے مجھے جند چاہیے مجھے ناصر چاہیے مجھے خاضل نہیں چاہیے مجھے ساکت نہیں چاہیے مجھے ناکس و بیعت شکن نہیں چاہیے مجھے مارے کو قاسد نہیں چاہیے بلکہ مجھے جن نصار چاہیے مجھے انصار چاہیے مجھے ناصر چاہیے وہ مجھے فدائی و جن فدا کرنے والے چاہیے یہ غمِ علی ہے یہ دکِ علی ہے آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ غمِ علی میں شریک ہو کر اس غم کو اپنے دل کا غم بنائیں اور اس غم کو ختم کریں عزیزان یہ غم ہے جو خدا انبیاء کو معصومین کو معصوم معصوم ہے معصوم ہر لحاظ سے معصوم ہے معصوم بولنے میں معصوم معصوم سننے میں معصوم معصوم عمل میں معصوم معصوم ہر عمل میں معصوم معصوم غم میں بھی معصوم ہے معصوم کبھی بےہودہ غم میں غمگین نہیں ہوتا معصوم کبھی دہاتیوں کی طرح غمگین نہیں ہوتا معصوم کبھی عوامانہ غم میں نہیں مبتلا ہوتا اس کا غم بھی معصومانہ ہوتا ہے اس کے غم پر بھی عصمت کی تہجڑی ہوتی ہے اس کے غم میں بھی نقص نہیں ہوتا اس کے غم کے اندر بھی بڑا ایک کمال ہوتا ہے عزیزان یہ غمِ عصمت و غمِ معصومین ہے اس غم کے لیے آج اپنے آپ کو تیار کرنا ہے غمِ علی میں شریک ہونا و سوگِ علی میں شریک ہونا ہے عزیزان امیر المومنین آج شب میمان ہیں کچھ لحظے کے لیے بس رخصت ہونے کی گھڑی ہے امیر المومنین کی تھوڑی دیر کے بعد آنے والی ہے عزیزان غموں سے علی کو نجات ملنے والی ہے فز تو ورب بالکہبہ علی فوز پہ فائز ہو گئی لیکن کوفہ میں ایک عجیب منظر ہے کوفہ کا عجیب منظر ہے آج کی شب کیوں عجیب منظر ہے علی کے گھر میں بھی عجیب منظر ہے کوفہ کی گھلیوں میں بھی عجیب منظر ہے انیس سے لے کر اکیس تک کوفہ میں ہر چیز بدل گئی لیکن میں اس طبقے کا ذکر کروں گا جو کسی حد تک علی کے دردوں میں شریک تھا کیونکہ علی ان کے دردوں میں شریک تھے کون سا طبقہ تھا کوفہ کے یتیم کوفہ کی بیوائیں کوفہ کے نادار کوفہ کے مریض وہ یتیم جو عرصے سے اپنی ماں سے پوچھتے تھے کہ اما یہ روزانہ کھانا کہاں سے آ جاتا ہے کہ کون ہے جو ہمارے گھر کے باہر رات کو سناٹے میں تاریکی میں آ کر کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے اور ان میں کچھ ایسے بھی یتیم تھے کہ امیر المومنین نہ صرف ان کے گھر کے باہر خرمہ و دودھ رکھ کے آ جاتے بلکہ خود دستک دیتے اندر جاتے ان یتیموں کو اپنی آغوش میں لیتے اور ان کے موہ میں لکمیں بنا کر ڈالتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور وہ یتیم بڑی حسرت سے کبھی علی کو دیکھتے کبھی اپنی ماں کو دیکھتے کہ یہ کون ہے جو اتنی شفقت سے ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرتا ہے جس کے ہاتھ پھیرنے سے نہ صرف ہمارے جسم میں ہمارے دلوں میں بھی سکون پیدا ہو جاتا ہے یہ کون ہے جس کے ہاتھ پھیرنے سے ہمیں احساس یتیمی ختم ہو جاتا ہے اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کو جوزام کی بیماری کی وجہ سے لوگوں نے گھروں سے نکال کے ویرانوں میں چھوڑ آئی تھے خطرناک بیماریوں میں مبتلا تھے امیر المومنین ہر شب کو جاتے ان بیماریوں کو ان بیماروں کے جا کر احوال پرسی کرتے ان کا مدعوہ کرتے ان سے باتیں کرتے ان کی دل جوئی کرتے ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے لیکن انیس کی شب کے بعد انیس کی شب کو امیر المومنین نے اپنے معمول کے مطابق یتیموں کو کھانا پہنچایا بیواؤں کو کھانا پہنچایا ناداروں کی تیمارداری کی ان کا خیال رکھا لیکن بیس کی شب کو کوئی بھی نہیں آیا بیس کی شب کو یتیم بوکھے بیٹھے رہے دروازے کی طرف دیکھتے رہے اپنی موہ سے بار بار پوچھتے وہ مہربان آج کیوں نہیں آیا وہ کریم آج کیوں نہیں آیا کیا ہمیں بھول تو نہیں گیا کہ ہی اس شہر سے چلا تو نہیں گیا ان کی مائیں کہتی نہ وہ مہربان بھول جانے والا نہیں ہے یقینا کچھ حادثہ پیش آ گیا ہے خدا خیر کرے وہ ایسی ہستی نہیں ہیں یتیموں کو بھول جائے بیواؤں کو بھول جائے ناداروں کو بھول جائے بچوں اللہ سے دعا مانگو خدا خیر کرے وہ کیوں نہیں آیا عزیز و یتیم بوکھے رو رو کے سو گئے دیکھ دیکھ کے سو گئے بیوائیں راستہ دیکھتے دیکھتے سو گئیں اور ویرانوں میں بیٹھے نادار مجزوم انتظار میں رہے کوئی بھی نہیں آیا ان کی تیمارداری کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ایک ویرانے میں رات کے وقت کسی شخص کا گزر ہوا گویا وہی بیس کی رات تھی اس کا گزر ہوا ویرانے میں بیٹھے ہوئے ایک مجزوم بیمار کی آواز آئی کہ اے گزرنے والے ذرا تھوڑی دیر میرے قریب آ کے میری بات سن لے یہ شخص چلا جاتا ہے اس بیمار کے قریب بڑھے کے قریب پہنچ جاتا ہے جا کر پوچھتا ہے تجھے کیا کام ہے وہ بڑھا کہتا ہے کہ تُو نے ادھر ارد گرد میرے دوست کو نہیں دیکھا وہ نابینا بھی تھا اور بیمار بھی اور رات کا سناٹا بھی یہ گزرنے والا حیرت سے پوچھتا ہے تُو کسی دوست کی انتظار میں ہے کہنے لگا ہاں ایک دوست کی انتظار میں ہوں جو ہر روز آیا کرتا تھا میرا انیس تھا میرا مونس تھا میرا ساتھی تھا روزانہ آتا تھا میرے ساتھ باتیں کرتا تھا کیا تُو نے ادھر ارد گرد میرے دوست کو نہیں دیکھا نہیں آیا وہ میں اس کی انتظار میں ہوں یہ گزرنے والا کہتا ہے اے نابینا تیری تو آنکھیں نہیں ہیں تُو بڑھا ہے رات کی تاریکی ہے شاید میں ہی وہ تیرا دوست ہوں تجھے کہاں سے معلوم کہ وہ میں نہیں ہوں کہنے لگا نا وہ تُو نہیں ہے وہ پوچھنے لگا تجھے کہاں سے معلوم کہنے لگا جب وہ آیت آتا ہے اس کے قدموں کی آواز سے ہی میرے دل میں سکون آ جاتا ہے وہ اتنی آجازی سے قدم اٹھاتا ہے وہ اس طرح سے زمین پہ قدم رکھتا ہے مجھے اس کی دور سے خوشبو آ جاتی ہے وہ جون جون میرے قریب آتا ہے میرے ارد گرد مؤتر ہوایں چلنا لگتی ہیں وہ تُو نہیں ہے تُو ضرور نیک آدمی ہوگا لیکن تُو میرا دوست نہیں ہے میرے دوست کو نہیں دیکھا کہنے لگا نہیں دیکھا کہنے لگا تُو نے سنا بھی کچھ نہیں کہنے لگا اور تو کچھ بھی نہیں سنا صرف اتنا سنا ہے کہ کل شب امیر المومنین کو ضربت لگ گئی ہے امیر المومنین زخمی ہیں گھر میں ہیں یہ سننا تھا وہ مجزوم کہتا ہے مجھے اٹھا آل کے ساتھ لے جلو کہنے لگا کیوں کہتے ہیں مجھے یقین آگئے اور وہی میرا دوست تھا جو آج سرشکافتہ بستر پہ پڑا ہے وہ میرا دوست تھا وہ روز آتا تھا میری بالین پر آ کر میری تیمارداری کرتا تھا آج مجھے لے جاؤ اس کے پاس آج میں اس کی تیمارداری کروں عزادہرو اہل بیت علی کے گھر میں عجیب کوحرام برپا ہے امیر المومنین بستر شہادت پر ہیں کبھی بیٹیوں کو بلا کر نصیحتیں وسیحتیں کرتے ہیں کبھی بیٹوں کو بلا کر وسیحتیں کرتے ہیں کبھی حسن کو بلاتے ہیں وسیحت کرتے ہیں کبھی حسین کو بلاتے ہیں وسیحت کرتے ہیں اور کبھی عباس کو بلاتے ہیں وسیحت کرتے ہیں کبھی زینب کو بلاتے ہیں وسیحت کرتے ہیں کبھی ام کلسوم کو بلاتے ہیں وسیحت کرتے ہیں لوگ آتے ہیں آ کر احوال پرسی کرتے ہیں ایک صحابی کہتا ہے میں نے اجازت مانگی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے امیر المومنین کے پاس جانے دو جب میں پہنچا اور میں نے جا کر امیر المومنین سے درخواست کی مولا کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا سر کا زخم دیکھوں امیر المومنین نے تھوڑا سا پٹی کو پردے کو سرکایا اور کہا کہ دیکھ لو کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو میرا جی جہاں میں جیخ ماروں لیکن میں علی کی بیٹیوں کی خاطر چپ رہا اور میں نے ان کو تسلی دینے کے لیے یہ کہا کہ مجھے تو معمولی سی خراش لگتی ہے امید ہے ٹھیک ہو جائے گا یہ زخم علی نے ان آنکھوں سے مجھے دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا یہ زخم ٹھیک ہونے والا نہیں میں اس دنیا سے جانے والا ہوں لیکن یہ جو تو نے میری بیٹیوں کو نہیں رولایا تیری مہربانی جو میری بیٹیوں کی خاطر تو چپ رہا لیکن ازادھارو لیکن یہ خاموشی تھوڑی دیر کے لیے تھی جناب ام کلسم بڑی مسترب ہیں زینب کلیا بڑی مسترب ہیں چین نہیں آتا کبھی بابا کے پاس آتی ہیں پھر اندرونی میں بھیجا جاتا ہے پھر واپس آ جاتی ہیں کبھی مارد آتے ہیں تو زنانے میں بیبیوں کو بھیج دیا جاتا ہے بیبیاں پردے تھام کر گڑے ہو کر سنتی ہیں کہ بابا کے ذات کیا باتیں ہو رہی ہیں جب امیر المومنین نے فرمایا کہ اے میرے صحابی میں اب جانبر نہیں ہو سکتا میں اب آخری لحظے کا میمان ہوں اور ادھر سے پردے کے پیچھے سے ایک دفعہ زینب علیہ کی فریاد آئی جنابی ام کلسم کی فریاد آئی کہ بابا اور ادھر سے علی کی آواز آئی خاموش میری بیٹی خاموش ابھی تیرا بابا زندہ ہے میری بیٹی ابھی تُو نے نہیں رونا میرے پاس مرد موجود ہیں میرے پاس نامحرم موجود ہیں میری زینب تیرے رونے کی آواز بھی نامحرم میں نہ آ جائے میری بیٹی وہ وقت یاد نہیں ہے جب تُو اممہ کے جنازے کے پیچھے پیچھے رات کے سناٹے میں آ رہی تھی میں نے حسن کو کہا میری بیٹی کو لے جا کہ سناٹے میں میری زینب کو کوئی دیکھ نہ لے میری بیٹی مجھ سے آواز نہ نکالنا ازادارو علی کے گھر کے اندر کوہرام تھا لیکن بی بیاں ضبط کر رہی تھی اور علی کے باہر گھر کے باہر یتیموں نے آگر کوہرام مچایا ہے نجہ نے کہاں سے آج دودھ کے پیالے لے کر آ گئے بیوہ نادار آ گئے فقراء جمع ہو گئے وہ بیمار سہارے لے کر لاتھیوں کے سہارے لے کر علی کے گھر کے باہر آ کر اور سب فریاد کر کے کہنے لگے امارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو ہم نے سنا ہے حکیم نے کہا ہے زہر کا اثر دودھ سے ختم ہو جائے گا نجانے یتیموں نے کہاں سے دودھ لیا کہاں سے لے کر اپنے مولا کو پلانے کے لیے آئے کہ ایک دفعہ امام حسن مجتبہ دروازہ کھول کر باہر آ کر ان یتیموں کو کہتے ہیں آج تم سب یتیم ہو گئے آج ہم یتیم ہو گئے اہل بیت یتیم ہو گئے شیعہ یتیم ہو گیا امت یتیم ہو گئے اے یتیموں آج تمہارا سہارا سر سے اٹھ گیا امام حسن مجتبہ کی آواز بھلان ہوئی اِنَّا لِلَّا کو دنیا سے چلا گیا ہمیشہ کے لیے اپنے آزاداروں کو سوگوار کر گیا اَلَا لَحْنَتُ اللَّهِ اَلَّا الظَّالِمِينَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ دَلَمُ اَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَاتَمِ حُسَيْنِ